وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا مجھے تحذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری تو یہ تحذیب حاضر یہی مارڈنیزم ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور آزادی اس کا وہ بیسک ایلیمنٹ ہے جس پہ وہ تمام طرح استوار ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دانش دالیہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن حکیم کتاب مبین کی آیات سے منور کریں جناب دانش دالیہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصر کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے حق بات کی تلقین اور صبر کی تاقید بہت بہت شکریہ دانش دالیہ صاحب اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آج پھر قرآ جو ہے وہ میرے نام نکلا ہے یہ میری سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے تو میں تحت اللفظ جو ہے وہ آپ سب کی خدمت میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سناوں گا اور حدیعہ ہے جناب رسال مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مرس کیا ہے کہ جب مجھے ذات شہوالا کا عرفان ہوا جب مجھے ذات شہوالا کا عرفان ہوا داخل دین ہوا صاحب ایمان ہوا جب مجھے ذات شہوالا کا عرفان ہوا داخل دین ہوا صاحب ایمان ہوا ان کے کردار نے بدلا میرا انداز حیات ان کے کردار نے بدلا میرا انداز حیات ان کے افکار تک آیا تو میں انسان ہوا میں غلام شہ عبرار ہوں کہتے ہیں جہاں میں غلام شہ عبرار ہوں کہتا ہے جہاں مرحبہ کیسا حوالا میری پہچان ہوا عرض کیا ہے کہ کس فرشتے نے توافے در احمد نہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس فرشتے نے توافے در احمد نہ کیا کون کدسی ہے جو اس در کا نہ دربان ہوا آپ کے لطف و کرم چشم عطا سے میرا آپ کے لطف و کرم چشم عطا سے میرا جو بھی دشوار تھا وہ راستہ آسان ہوا مرحبہ آپ کے اوصاف حمیدہ زاہد مرحبہ آپ کے اوصاف حمیدہ زاہد ایک جہاں آپ کی سچائی پہ قربان ہوا اور اب میں بلا تاخیر جناب سروش عالمگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں جناب سروش عالمگیر صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم پچھلی مرتبہ ہم نے پریفس میں کوشش کی تھی ایک تو پہلا جمعہ تھا جس کو ہم نے بہت دکت ناظر سے کوشش کی تھی کہ اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کر لیں اور اس کے بعد باقی جو پریفس کے جتنا ٹیکس تھا اس میں نے کوئی 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 کیا تھا اس کو کسی حد تک سمجھتے ہوئے اور اس کا جو مرکدی خیال ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالتے ہوئے اس کے حوالے سے کر کوئی سوال ہو تو ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا شروع میں پانچ سات منٹ ہم اس پہ سرف کر سکتے ہیں پڑ کیا ہیں آپ لوگ دوبارہ اس سے ایک مرتبہ سیادہ لوگ کی طور دور دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ سرزب نہیں ہوا کسی سے اچھا موڈینٹی اور موڈن ایزم یہ دو ٹاپکس اس پہ بھی ارز کیا تھا کہ اگر کچھ تھوڑا سا آپ لوگ پہلے سے مطالعہ کر کے آسکیں تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اس کو زیادہ اس کے کونسپٹس کو کرسلائز کرنا ہاف پڑی ہے کہ موڈن ایزم موڈن ایٹری وغیرہ کیا ہمارے سے اچھا نہیں وہ تو ابھی کرنا ہی نہیں ہے ابھی ہم نے یہ کیا تھا کہ پریفیس میں جو ہم نے ٹیکس دیکھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ باقی ہم نے ٹرمز کو تو اچھے سے ایکسپلین کر لیا ہے اس میں موڈن جو ورڈ ہے موڈن مین کا ورڈ تو موڈن مین کی ہم نے ایکسپلینیشن نہیں دی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے جو درکار ہے اور میں ورڈ سپیک یہ دیتا ہوں کہ اس کی بچہ کیا ہے لیت موڈن کا جو ورڈ ہے یہ موڈن کا جو ورڈ ہے یہ امومن جو بھی آج کے دور میں ایک ترکی آفتہ اس دور میں اس کے تقاظوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے وہ موڈن ہے وہ جدید ہے جو کہ ایک بہت ہی مس لیڈنگ کونسپشن ہے اس ورڈ کی اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے تو اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا ہم نے کہا تھا موڈن کا ورڈ جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے موڈن ازم کو جو کہ ایک ایسا ازم ہے ایسا ورلڈ بیو ہے جو پھوٹا ہے موڈرنٹی کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے ہسٹری میں جنہوں نے خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کو جنم دیا اور کچھ تحریکیں جس کی وجہ سے برپا ہوں تحریکیں خود بھی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا حصہ بنتی چلی گئے اور ایک کیومولیٹیو پوری فضاء قائم ہو گئی جس میں سپھر اس ازم کے مختلف ایلیمٹس نکھر کر اُبھر کر سامنے آئے اور پھر اس کے بشمار مظاہر ہیں موڈرنٹی کے اپنے بشمار مظاہر ہیں جو ہمیں تھروراوٹ ہسٹری یہ پچھلے کچھ صدیوں میں ہمارے سامنے کے بعد دیکھ رہے آتے رہے ہیں اور جنہوں نے پھر پورا ایک آوٹلوک اس طرح کی جنم دی اور ایک ورلڈ ویو ایسا ہم ہمارے سامنے پیش کیا جو اس وقت کا ورلڈ ویو ہے جو اپنے بوم پہ تھا جب علامہ نے یہ خطبات دیئے تو اس لیے صرف اس ایک ورلڈ پہ اتنا زیادہ وقت صرف کرنا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ علامہ نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کی جو تحریریں ہیں ان کے خطبات ان کی شائری اس کو آپ اگر زیادہ اچھے طور پر زیادہ بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے اس زمانے کے بیکڈروپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کونسی سیچویشنز تھیں جن سیچویشنز میں انہوں نے یہ اپنے تمام پر خیالات کو مجتمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ان کے تخیلات جو ہیں وہ کونسے زمانے سے ابرے ہیں اور کس طرح کی کونسیپشن سے اٹکر لے رہے ہیں ان کے پروجیکس میں ایک بڑا پروجیکٹ مارڈنزم کے اور مارڈنیٹی کے جو ال ایفیکٹس ہیں ان کو دور کرنا ہے ان سے ہمیں بچانا ہے ان سے ہماری روایت کو اس سے بچا کر آگے بڑھانا ہے اس کے ساتھ ایک تطبیق دینا ہے مطلب ہے اس کے ساتھ ایک بھی کہ میں ایک تطبیق کر رہے ہیں ان کی پیشنی مردہ بات کی تھی یہ ایک تطبیق کا پروجیکٹ ہے ایک رکنسیلیے شن کا پروجیکٹ ہے وہ بریج کر رہے ہیں ان گیپس کو جو کہ ہر دور میں نمدار ہوتے رہتے ہیں اور جس کو بریج کرنا ہمارے ہر سکورر کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے تو مورڈنزم کے جو فیسٹس اور جو کریکٹریسٹکس جو ایلیمنٹس اس وقت موجود تھے وہ ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں تو اس صورت میں بھی یہ بلکل ارائیلیمنٹ نہیں بنتا اور جو پوسٹ مورڈن کنڈیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک اسی مورڈن کنڈیشن کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے وہ بھی اسی میں سے برامت ہوئی ہے تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ سہل ہوتی جائیں جو جو ہم اس کو ذرا گہرائی سے اور تفصیل سے دیکھتے ہیں تو اب بہت سارے اور حضرات آ چکے ہیں تو ایک مرتبہ اور پہلے میں موقع دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال پچھلے نشست میں سے اگر کو موجود ہے تو وہ آپ پوچھ لیتے ہیں پھر ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں اچھا ابھی تک ہم نے اس سے پہلے دو نشستیں جو ہوئی ہوئی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی نشست میں ہمارا تمام تر اسلوپ وہ زیادہ theological تھا ہم نے خودی کا topic جب دیکھا تو اس میں ہم نے اسے بہت زیادہ theological ہی ہم نے اسے explain کی نہیں کوشش کی اس کا زیادہ ربط قرآن سے اور اپنی روایت سے قائم کیا اور اس perspective سے اسے explain کیا سیکنڈ نشست میں ہم نے زیادہ philosophical کوشش کی ہے کہ ہمارا viewpoint رہے اور اس میں بہت زیادہ stress language پہ تھا experience کیا ہے اس کی کیا مختلف states ہوتی ہیں جن سے وہ گزرتا ہے کس طرح سے flow کرتا ہے from exposure to a change in the state to interpretation idea کیا ہے خاص طور پہ علامہ نے اس کو کیسے بڑھتا ہے deed کیا چیز ہے جس کے بارے میں وہ پہلا جملہ ادا کرتا ہے کہ قرآن سے book that emphasizes deed rather than idea اس سے ان کی کیا مراد ہے تو experience میں کچھ تفصیلات رہ گئی ہیں لیکن وہ آگے جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی وہاں اس کو ہم دوبارہ آدھا کر لیں گے تو پھر آج کا آج کا موضوع ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ historical point of view سے explain کیا جا سکے ٹھیک ہے تو ویسے بھی یہ naturally کیونکہ موڈرنزم ایک socio-philosophical conception ہے ایک socio-philosophical construct ہے ٹھیک ہے socio-philosophical construct جو ہیں اس کی روٹس آپ کی society میں ہوتی ہیں وہ اس کی روٹس بہت گہری ہوتی ہیں تاریخ میں تو اس کو دیکھنے کا ایک سب سے اچھا اندازی ہوتا ہے کہ آپ اس کی تاریخیت کا مطالعہ کریں اور دوسرا پھر یہ ہمارا دوسرا جو ہمارا یہ ایک purpose ہے ان نشستوں کا کہ اس میں ہم تمام طرح باتوں کا ہاتھا تو نہیں کر سکتے تمام طرح موضوعات کو نہیں دیکھ سکتے پوری کتاب کا ٹیکس نہیں پڑ سکتے ہمیں بہت سیلیکٹیو ہونا ہے تو کہیں ہم خلاصہ کریں گے کہیں ہم صرف سیلیکٹیو سٹیڈی کریں گے تو اس کے حوالے سے ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انیبل کر دیا جائے یہاں پر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بہت پہلے سے بہت پڑھنے لکھنے والے ہیں اور جنہوں نے اس میں بہت زیادہ ریسرچ کر رکھی ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کا بیک ایراؤنڈ اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہوگا کہ وہ اس کتاب کو اس انداز سے سمجھ سکیں تو مختلف پرسپیکٹیو سے بڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو وہ ڈیفرنٹ اینگلز مل جائیں کہ جن جن اینگلز سے اس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے پچھلی مردہ فیلسوفیکل تھا اس سے پچھلی مردہ فیلسوفیکل تھا آج ہم کوشش کریں گے کہ ہسٹوریکل اینگلز سے دیکھا جائے کہ کس طرح سے کسی ٹاپک کو بڑھا جاتا ہے اب موڈرنٹی ایک مردہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ موڈرنٹی ہمارے نزدیک نام ہے اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کا کچھ ان واقعات کا اس تاریخیت کا جس میں پھر موڈنزم نے اور بشمار ازمز نے جنم لیا ہے یہ موڈرنٹی کوئی سٹینڈالون چیز نہیں ہے اس کے ایفیکٹس بے تہاشا ہیں بے شمار ہیں اس میں موڈرنزم بھی ہے اس میں پوسٹ موڈرنزم بھی ہے اس میں کیپٹلزم بھی ہے اس میں ڈیموکرسی بھی ہے سوشلزم بھی ہے اس کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ بہت ساری ہیں اور آپ اس میں آپ کو تزادات نظر آئیں گے وہ کانٹرڈکٹری مینیفیسٹیشنز ہیں لیکن ان تمام تر مینیفیسٹیشنز کے لیے آپ یوں کہہ ریجئے کہ ایک تار کا کام کرتے ہیں جو کہ دانوں کو آپس میں پھر ہوتی ہے وہ ایک فائبر ہے جو انہیں کنیکٹ کرتا ہے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان سب کے اندر اسنشل ہیں جو ان کو ایک کومنیلٹی دیتے ہیں ہمارا زیادہ واسطہ آج ہم صرف یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ موڈرنٹی کی کنڈیشن کیا تھی وہ کنڈیشنز کہاں سے نکلیں اور اس سے جو مارڈنیزم برامت ہوا ہے مارڈنیزم کا جو ایک ورلڈ ویو آیا ہے جو ایک تہذیب آئی ہے پوری ورلڈ ویو اپنے ساتھ ایک تہذیب لے کر آتا ہے تو جو ایک پوری تہذیب آئی ہے اس کے بہت کل بیسک ایلیمنٹس کیا ہے اب یہ بہت زیادہ تفصیل طلب معاملہ ہے ان کے بیشے بہت زیادہ ان کو وہ دیفنیشن کرنا بھی مشکل ہے بہت پھیلا ہوا موضوع ہے اور تو اس لیے یہ آج میں سلائیڈز لیا ہے بہت پرانی سلائیڈز ہیں میری سواری پچھلا ہفتہ کچھ اس طرح سے گزرا کہ میں نے کمپلیٹ نہیں کر سکا لیکن بہرحالی یہ ہمارے لیے کچھ یہ ہمارے لیے ڈیریکشن سیٹ کر دیں گی ہمیں کچھ تھوڑا بہت گائیڈ کر سکیں گی تو مڈرنیٹی میں اگر مجھے کسی ایک ایلیمنٹ کا سب سے پہلے ایلیمنٹ کا نام لینا ہو جو پوری مرڈرنیٹی کا آپ کہہ لیجئے کہ اوور آرچنگ ایک تھیم ہے اور مارڈنیزم کو اوور آرچنگ تھیم ہے تو وہ ہے فریڈم اچھا اس میں یہ بات تقریباً میں ساری کر چکا ہوں ہمیں کیونکہ بہت پہلا ہوا موضوع ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں اس کے تمام طرح موضوع کا ہاتھا کروں اور اس کے ایک ایک ایلیمنٹ کو دیکھ سکوں اس میں کچھ چیری پیکنگ ہوگی ہم چند ایک ایلیمنٹ کو اٹھائیں گے چند ایک واقعات کو اٹھائیں گے اور انہیں اس سمبل پیش کر کے یہ دیکھنی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ان سے کچھ کچھ کنسپشنز نے چلم لیا اور پیریڈائزیشن میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہر تاریخ کی بھی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے مارڈنیزم کو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے پوسٹ میڈیوال ایرا سے سیونٹین سینچری سے آنورز عام طور پہ سے دیکھا جاتا ہے میں عام طور پہ سے کچھ پیچھے جاتا ہوں مجھے ذاتی طور پہ سیونٹین سینچری سے سٹارٹ ہوا وہ مارڈنیزم سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ یوں لگتا ہے کہ اچانک ون فائن مارننگ یو ووک اپ این مارڈنیزم واس نوکنگ آنڈ دور ایسے نہیں تھا اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری تھی جس نے ہمیں وہاں تک سیونٹین سینچری کے ایک خاص مائنڈ سر تک پہنچایا تھا جو ابھی ہم دیکھیں گے تو اس لیے میں اس کو کچھ پیچھے تک لے کے جاتا ہوں لیکن بہترال ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ایک لائن لگانے پڑتی ہے کہ اچھا ہم یہاں تک جا کر تاریخ میں مطالعہ کریں گے اس سے پیچھے نہیں جائیں گے تو وہ تھوڑا سا ایڈ ہاک ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو رینیسانس سے اس سے بھی کچھ پیچھے سے شروع کروں رینیسانس سے پہلے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد تک چلتی ہے تو یہ ویسے بھی آپ اس میں کچھ تھوڑی آپ کہہ لیجئے کونفلیکٹنگ سٹوڑی آگرفی سے تو بہرحال وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں مجھے ایک ایڈ ہاک کہیں نہ کہیں پہ ایک لائن لگانی ہے لیکن بہرحال اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی کونیکشنز مل جائیں گے یہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حادثہ کوئی بھی واقعہ کوئی نئی کونسپشن کوئی نیا نظریہ وہ کسی وائڈ میں کھڑا ہو کہ ہمیشہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے دوسرے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں یہ حال ایون سائنسز کا بھی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سائنٹر فکش ہے یا کوئی فیلوسفی وہ بہت مضبوط بنیادوں پر انتہائی ریشنل بنیادوں پر انڈیپینڈنٹلی کھڑی ہے اور اس کی جو تمام تر فارمولیشن ہوئی ہے جو اس کو بنایا گیا ہے وہ اس کا بنایا جانا بغیر کسی انفلوئنس کے ہے ہم نے انتہائی ریشنل بنیادوں پر اس کو قائم کیا ہے آرگومنٹس کو بہت ٹھوک بجا کے ہر طرح سے دیکھا ہے ایسا نہیں ہے کن اور ایک میشل فوکو ہم اثر ہیں انہوں نے آگ پیچھے ان کے پیپرز بھی تقریباً تین چار سال کے صرف فرق کے ساتھ آئے تھے کن صاحب نے سائنس میں انہوں نے ہسٹری آف سائنس پہ مقالہ لکھا تھا جس نے پوری سائنٹیفک سٹیڈیز کو دیکھنے کا فلوسفی آف سائنس کا پورا ایک آپ کہلیجے کہ اس میں نئے پیراڈائم شروع کر دیا اور دوسرے یہ میشل فوکو صاحب ہیں جنہوں نے ہماری علمیت ہماری تعلیم ہمارا علم تو ان دونوں نے بہت کلینکل انداز میں یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا کسی بھی زمانے میں اٹھنے والا نظریہ اس زمانے کے باؤنڈز کے اندر ہوتا ہے مقاللہ مشل فوکو کے الفاظ میں ہماری ایک اپسٹیم ہوتی ہے ہر زمانے کی آج کے زمانے کی بھی اپسٹیم ہے تو ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ اس خاص نکتہ نظر سے اس خاص اپسٹیم کے اندر رہتے ہوئے سوچتے ہیں ہمارا ایک خاص سائنٹیفک ڈسپلن ہوتا ہے جو متاثب ہوتا ہے اب آج کی سائنس کچھ خاص چیزوں کی طرف انکلائنٹ ہے کچھ خاص چیزوں کی طرف متاثب ہے ان کے خلاف وہ بات نہیں سنے گی ان کے خلاف کوئی پیپرز آئیں گے تو وہ دب جائیں گے ان کے حق میں پیپر آئیں گے تو وہ کمزور بھی ہوں گے تو اٹھ جائیں گے کچھ سوشل پریشرز ہوتے ہیں کچھ اپنے سائنٹس کے کچھ اپنی پریجریسز ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم بھی ایک فضاء میں جنم لیتے ہیں ایک تہذیب میں ہماری براؤٹ اپ ہوتی ہے اس تہذیب سے اس فضاء سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اسی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تو نوپوڈی اس ہنڈر پرسنٹ اوبچیکٹر تو محلحل اب اس میں ہم یوں کریں گے کہ اس دور میں جس دور میں تو ہم تر چیزیں شروع ہوں گی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تاریخ میں کس طرح سے یہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کس طرح سے بنی کس طرح سے وہ متوازن اور مناسب ماحول دستیاب ہوئے جس میں مارڈنیزم کے خیالات ہمارے ذہن میں اوبر سکتے اور ان کے بیہیوئرز کی طرف ہمائل ہو سکتے اور اس میں جو ہمارا نیریٹیو ہوگا وہ سٹینڈر ہوگا اس میں بشمار اختلافات بھی ہیں تو ویل ٹرائی تو سمپلی فائے اور ہم کوشش کریں گے کہ صرف جو ایک مین سٹریم ویو ہے وہ پیش کیا جائے اور اختلافات میں ہم نامل چھیں تو ایک میں نے جو ارس کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایک بڑا کانسپٹ ہے وہ ہے فریڈم جو ان پوری مڈرنیٹی میں آپ کو گریجولی بہت زیادہ کرسٹلائز ہوتا بناظر آتا ہے اچھا فریڈم اپنے ایسنس میں ایک ڈسٹرکٹیو اسطلاح ہے ٹھیک ہے ڈسٹرکٹیو میں یہ اچھے اور برے کی سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ڈسٹرکٹیو ہونا اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی ڈسکرپشن ہے ایویلویشن نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے ڈسٹرکٹیو ہے بری ہے اچھے نہیں ڈسٹرکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ فریڈم کس نہ کسی شہ سے ہوتی ہے کس نہ کسی چیز سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سالویس فریڈم فروم سمتھیں تو آپ کچھ آئیڈیلز ہیں جن سے نجات حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک فریڈم ہے کسی اتھارٹی کو اگر آپ نگیٹ کرتے ہیں کسی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری فریڈم ہے آپ کچھ باؤنس کو بریک کرتے ہیں وہ فریڈم ہے آپ اکیدہ چھوڑتے ہیں ایمان چھوڑتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی فریڈم ہے تو فریڈم نام ہے بانڈس کو توڑنے کا ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کی ڈسٹرکٹیو فورس ہے اب اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو فریڈم کی آپ کے لیے جنگیشن کا جو ایک اسلوپ شروع ہوا ہے وہ اسلوپ کیسے شروع ہوا ہے فریڈم اگر ہم اپنی روایت کے حوالے سے بول رہے ہیں تو لا فریڈم ہے اللہ کے بغیر وہ مکمل آزادی ہے اگر جیسے ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو وہ لا جو ہے وہ تمام بانڈس کو بریک کر دینے والا ایک کونسپٹ ہے تو that is فریڈم اللہ کے بغیر لا جو ہے وہ آوار کی ہے وہ عام طور پر ہمیں زیادہ بڑی غلامیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی غالبا پہلی نشست میں وہ اقبال کا شیر بھی ہے مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری تو یہ تہذیب حاضر یہی مارڈنیزم ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور آزادی اس کا وہ بیسک element ہے جس پہ وہ تمام طرح استوار ہوئی ہے اچھا اس میں ایک تو رینیسانس ہے جو مشہور رینیسانس ہے جس کا آغاز زیادہ 14 سنچری کے لگ پک ہوئے ہیں ایک اس سے پہلے ایک اور رینیسانس ہے جس سے 12 سنچری رینیسانس کہا جاتا ہے میں ساری میں جیسے سیمینرز کیا ہے یہ بہت پرانی سلائیڈز ہیں یہ بھی انکمٹریٹ ہیں اور مجھے اس کے لیے کچھ نوٹس وغیرہ لانے چاہیئے تھے تاکہ زیادہ سٹرکچر بات ہو سکتی لیکن نہیں ہو سکا 12 سنچری میں ٹروسیڈ وارڈز کا آپ کو علم ہوگا جو اسلام اور عیسائیت کے بیش یا مسلمانوں اور عیسائی جو ریاستیں تھیں ان کے بیش میں ایک سلسلہ تھا وارڈز کا جو 11 سدی میں شروع ہوا اور پھر تقریباً چار سدیاں وہ جاری رہا یہ زیادہ شروع کیا گیا تھا کچھ پریسٹ کے اپیل پر جو کریسٹین پریسٹ تھے انہوں نے اپیل کی تھی کہ مسلمانوں سے اپنے جو مقدس مقامات ہیں وہ واپس لینے کے لیے اور ان کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے ان کا جو پھیلاو ہے جو مشرق میں جاری تھا اس کو روکنے کے لیے اور کچھ آئی بیرین کی طرف بھی آباد ہو چکے تھے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مل کر کچھ جدوجہود کرنی ہے سٹرگل کا آغاز کرنا ہے جو کہ وہ کروسیڈ وارز کا آغاز تھا تو باروی صدی تک کروسیڈ وارز had set in quite a lot اور وہ بہت زیادہ سٹر کر چکی تھیں پورے کانٹیننٹ کو پورے جارب کو وارز میں ہوتا کیا ہے کروسیڈ وارز سے جو اس سے ڈسٹرکشن ہے وہ تو ہوئی ڈسٹرکشن تو بے شمار ہوتی ہی ہے جنگوں میں لیکن اس کے کچھ اور ایلیمیٹس بھی ہوتے ہیں جنگوں میں ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی individuality بہت زیادہ enhanced ہو جاتی ہے ہر قوم جو ہے وہ کچھ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے آپ awakened ہو جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اسلوب میں اپنے اپنے انداز میں آپ کو ایک project ہے آپ کو ایک دشمن ہے اور اس دشمن کے مقابل میں آپ نے تن کے کھڑے ہونا ہے تو وہ آپ کو ایک sense of nationhood یا ایک sense of self وہ آپ کا بہت زیادہ پڑھا دیتا ہے پھر آپ کی کچھ تعلقات بنتے ہیں افواج جاتی ہیں کافلے جاتے ہیں دوسری سلطنتوں میں وہاں پہ جو destruction ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن وہاں سے بہت ساری ثقافت بھی آپ تک پہنچتی ہے آپ کی ثقافت ان تک پہنچتی ہے concepts کا philosophies کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک تو مسلمان سپین میں جو آباد تھے ان کی وجہ سے وہ technologically philosophically intellectually بہت ساری advancements کر رہے تھے تو یورپ میں ان کی وجہ سے بہت زیادہ اثر ایک بڑھا ہاتھ تھا ان کی وجہ سے کافی سارا علم جو پہلے یہاں پر قطعی طور پر neglected بھی نہیں کہنا چاہیے جو کہ ان کی ایکسس میں نہیں تھا وہ اب ایکسس میں آ رہا تھا جس میں خصوصاً philosophy اور mathematics اور sciences کے علوم میں مسلمانوں نے ان دنوں میں کافی نمائیہ کارنا میں سے انجام دیئے تھے اور پھر جو Greek literature تھا انہی چیزوں پہ philosophy وغیرہ پہ اس کو translate کر کے بھی وہ سپین کے ثروح یورپ میں پھیلا رہے تھے جب جنگیں ہوئیں تو ان کے روابط وہاں پہ بازینٹیم سے بھی ہوئے وہاں سے بے شمار نئے علوم ان کے ہاتھ لگے بے شمار technologies ہاتھ لگیں تو بہت کچھ ایسا جو کہ پہلے نہیں تھا وہ ہونا شروع ہوا تو اس نے ایک آپ یوں کہہ لیجے کہ یورپین نیشنز کو ایک طرح کی رائٹ انٹیلیکچول بینٹ انہوں نے عطا کر دیا کہ جس انٹیلیکچول بینٹ کے بعد پھر وہ رنیسانس کے لیے تیار ہو سکتے اب ان کے پاس وہ ریسورسز اویلیبل تھے ان کے پاس ایک وہ سوئی ہوئی قوم نہیں تھی وہ کچھ ان کے اندر بیداری کی آثار تھے جنگیں ہوئی تھیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بیدار ہونا تھا پھر یہ بھی ہوا کہ ان جنگوں کی وجہ سے جیسے اٹلی وغیرہ میں خاص طور پر اٹلی نے اپنی افواج بیچی تو انہوں نے اس کے بدلے میں بہت ساری فیورز ملتی تھی جیسے ہمارا دیکھا ہوا باقیہ ہے حال ہی میں جیسے ہم نے افغان بار میں حصہ لیا امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کے بدلے میں ہمیں فیورز دی گئیں تو اس طرح کی فیورز اس وقت بھی یہی ٹرنڈ تھا آپ نگوشیٹ کرتے تھے کہیں نہ کہیں بات سیٹل ہوتی تھی تو جنگ تو ہو رہی تھی ایسٹ میں زیادہ یہاں پہ بیزنٹیم کے آس پاس ترکی اور گریس اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ زیادہ جنگیں جاری تھی ویسٹ میں اٹلی وغیرہ میں جو سٹیز ہیں جو کیپٹلز ہیں انہوں نے بہت پروسپر کرنا شروع کر دیا پیسے فنڈز بھی آ رہے ہیں نئے علوم بھی آ رہے ہیں ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ سارا پھر جو ہے یہ گڑ بنتا چلا گیا نئے علوم کا اور پروسپریٹی کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا بھی اور انٹیلیکشل کا بھی اور ایکنومک ایڈوانسمنٹس کا بھی تو آہستہ آہستہ یہ ایک پام جو ہے انہوں نے کھڑے ہونا شروع کیا اچھا اس کے بعد جو ایک بڑا واقعہ ہے وہ یا بڑے واقعات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے فورٹین سینچری میں وارز یہاں نہیں ہو رہی تھی وارز تو دوسرے انٹ پہ ہو رہی تھی تو فورٹین سینچری اپنے ساتھ بہت سارے ہاتھ ساتھ لے کر آئی ہے یورپ میں فورٹین سینچری وز دی ڈاکیس سینچری جو ابھی ہمیں معلوم ہے فورٹین سینچری میں سب سے پہلے ایک فیمن سیٹن ہوئی ایک جس کو یہ کہتے ہوتے ہیں لیٹل آئیس ایج میڈیول ایک میڈیول وارمت کا زمانہ تھا جس میں بہت اچھی دھوپ پڑھ رہی تھی اچھی فصلیں تیار ہو رہی تھی سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا پھر اچانک سے اس سے لیٹل آئیس ایج کہا جاتا ہے کہ اچانک بہت زیادہ ایک کولڈ ایرا سیٹن ہو گیا بہت زیادہ ہیوی بارشیں اور سنو فالز اس کی وجہ سے اکنومکلی اور ان کا زیادہ کیونکہ گزارا اس وقت یہاں پر بھی زراد پر تھا بہت زیادہ اثر پڑا اور اس سے جو پہلا بڑا حادثہ رنما ہوا وہ تھیرٹین فیفٹین کا فیمن تھا دیکھا ایک کہت سالی آگئی وہ کہت سالی اس حد تک بھیانک تھی دو سال تک تو ویسے کہت رہا ہے اس کے بعد بھی اس کے اثرات تقریباً پانچ سال سات سال نہیں گئے وہ کہت سالی اس حد تک بھیانک تھی کہ جو سب سے زیادہ اور سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والے کینبلزم کے واقعات ہیں وہ اس طور میں ہوئے ہیں لوگ صرف ایک دوسرے کو خوراک کے لیے مار نہیں رہے تھے وہ ایک دوسرے کی خوراک بن گئے تھے ہمسائے ایک دوسرے کو مار کر کھانے لگے تھے یہ حال تھا بھوک کا تو یہ چند سال جانور ان کے پاس کھانے کو چاہ رہا نہیں ہے خوراک نہیں ہیں جانور بھی مر رہے ہیں انسان بھی مر رہے ہیں تو اس کی جو اگر آپ اس کی ڈاکیمنٹیشنز پڑھیں اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی اویلیبل ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ جیسے گلی محلوں میں لاشے پڑے ہوتے تھے مار پیٹ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں حادثات ہو رہے ہیں جرائم بہت بڑھ گئے ہیں لوٹ کھسوٹ ہر طرف ملہ ہر جو چیز اخلاقی طور پر ممنوع تھی وہ سب کچھ جائز ہو گیا کیونکہ سب مر رہے تھے اس کے بعد ابھی اس کے اثرات سے جان نہیں چھوٹی تھی تو اس کے کچھ تیس ایک سال کے بعد پہلی یہ فیمن سٹارٹ ہونے کے سالی سٹارٹ ہونے کے بعد بلیک ڈیتھ آئی ہے پلیگ وہ آپ نے یہ کچھ اس زمانے کی کچھ پینٹنگز ہیں جو دکھاتی ہیں کہ کس طرح کا ماخور تھا ایک پلیگ جس کو بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ یوں پھیلی ہے کہ اس نے کچھ علاقوں میں اسی فیصد تقویب آبادی کو ختم کر دیا سو میں سے اسی لوگ مر کے صرف بیس زندہ رہ گئے وہ بھی کچھ بیمار اور کمزور اور یہ اس نے سوی پووے کیا ہے پورے یورپ میں نیچے ادھر سے شروع ہوئی ہے خاصکستان سے ادھر گئی ہے رشیا میں پھیلی ہے تو یہ پورا جو آپ کا یوریشیا ہے یورپ بھی یوریشیا کے بہت سارے علاقے یہ سارے اس کی لپیٹ میں آئے ہیں چائنا وغیرہ اس کی لپیٹ میں آئے ہیں اور اس نے بہت تباہی مچائی ہے تو یہ ایک سسٹینڈ آپ کہہ لیجئے ٹریجڈیز تھیں جو یکے بعد دیگرے نمودار ہو رہی تھیں اور یہ پلیگ میں ڈیفینیٹلی پھر جانور بھی مر گئے کینبلیزم تو نہیں ہوا کیونکہ آپ ایک بیمار شکس کو نہیں گھا سکتے خدا آپ کو پلیگ ہو جائے گی لیکن اس میں پورے یورپ کی آبادی ایک کنزرویٹیو اسٹیمیٹ کے مطابق ون تھرڈ آبادی مر گئی تھی یہ ایوریج ہے جو ون تھرڈ ختم ہو گئی تھی دین علاقوں میں زیادہ ہوئی اور بہت زیادہ ہوئی ہے پورے پورے گاؤں پورے پورے شہر بیران ہو گئے ہیں تو یہ کچھ واقعات ایسے تھے اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ ان کا جب پلیگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پچھلے سال پلیگ پلیگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پچھلے سال فرانس اور انگلینڈ کی آپس میں جنگ شروع ہوگی جسے ہنڈرڈ ڈیرز وار کہا جاتا ہے وہ ہنڈرڈ ڈیرز نہیں تھی ہنڈرڈ سے کچھ زیادہ تھی ہنڈرڈ سکسٹین ڈیرز تھی کالتا ہے وہ پانچ جنریشنز تک وار لڑی جاتی رہی ہے اور اس وار میں آپ کو پتا ہے وار میں کیا ہوتا ہے ہر طرف پھیلتی ہیں خانہ جنگی ہوتی ہے تباہیاں ہوتی ہیں جس شہر میں جاتی ہے فوج اس شہر کو کمپلیٹلی ختم کر کے سانس لیتی ہے اور اس زمانے میں مدور بھی ایسا تھا ٹرنڈ بھی یہی تھا ایدھر منگولز نے ہمارے ساتھ یہی کیا تھا تیرہویں صدیجز کا میں نے ذکر نہیں کیا اس میں ہمارے پر لے تو ہلاکو خان پڑ گیا تھا تو بغداد کی اس نے اٹسینڈ بجا دی تھی جتنے مرد تھے ان کو مار دیا گیا کتابیں جلا دی گئیں کچھ دریاں میں پھینک دی گئیں دریاں میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاس پاس کے شہر اور ریاستیں تھی انہوں نے گون کر دیا انہوں نے ان کی ایلیجنس قبول کر لی منگولز کی تو یہ تو وطیرہ یہی تھا کہ جہاں پر کوئی بارشاہ جاتا تھا وہ جسے قرآن میں ہنہاں جاتے ہیں وہاں پر سب کچھ ختم کر جاتے ہیں تو یہ ہوا ہے جی اس سے جو ایک بہت بڑا ڈیفرنس آیا یہ ایک بہت آپ کہلی جی یہ ایک مائل سٹون بہت بڑا مائل سٹون ہے probably the biggest مائل سٹون between the traditional era and the modern era اس مائل سٹون نے یہ کیا کہ انسان کی جو ایک گیز تھی جو وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا اور اپنی تمام چیزوں میں امید مہا سے ایک وابستہ رکھتا تھا اس کی وہ گیز وہ امید وہ سب کچھ بکل توڑ کے رکھ دیا جب جنریشن آفٹر جنریشن جنریشن آفٹر جنریشن یر آفٹر یر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب ضائع جا رہی ہیں ہم ایک مسئبت سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ تشکیق میں مقتلا ہو گئے وہ شبہ میں مقتلا ہو گئے کہ کم سے کم بولا جائے تو چرچ کی طرف سے وہ ڈسیلیوجنٹ ہو گئے کہ نہیں اس چرچ کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اس آسمان کے پاس ہمارے مسائل کا نہیں ہے ہمیں خود اپنی طرف دیکھنا ہے تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو پھر وہاں پہ بننے لگا وہ ایلیمنٹ تھا ہیومنزم کا خدا اس سے پہلے ٹریڈیشن میں خدا مرکز ہے تمام تر آپ کے ورلڈ بیو کا خدا مرکزیت کے ساتھ آپ نے تمام تر چیزوں کو ویو کرتے ہیں آپ کے اخلاقیات ہیں تو مورل کوڈز یہ دیکھ کر بنائے جائیں گے کہ خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے کس کا نہیں دیا آپ کے رسوم آپ کے رواج ہرچ ہے ایون انٹیلیکشل جتنے بھی ہماری وینچرز ہیں وہ سارے بھی یہ دیکھ کر شروع اور ختم کیے جاتے تھے کہ کیا خدا کے نزدیک یہ اچھا ہے یا برا ہے ٹھیک ہے یہ فکری کام یہ فکری پروجیکٹ کیا الائن کرتا ہے بائبل سے کہ نہیں کرتا اب ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے صرف وہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے بعد انسان کو لگا کہ نہیں مجھے اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا مجھے اپنے حسائل کو خود بروے کارلا کر دیکھنا ہوگا چرچ کے پاس میرے مسائل کا حل نہیں اور چرچ والے ویسے بہت کمزور ہو گئے تھے یہ جو فیمن وغیرہ ہے اس میں بہت عام بات تھی کہ جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کو چرچ کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا یا ان کا کم از کم نگرانی جو ہے وہ زیادہ پادری اور وہ جو ان کے جو ننس ہیں وہ اپنا والنٹریلی وہ رضا کرانا طور پر ان کی خدمت کر رہے ہوتے تھے تو سب سے زیادہ پھر جو بیمار ہو کر جو امباد ہوئی ہیں وہ یہ پورے حلقے میں ہوئی ہیں جو مذہبی حلقہ تھا جو رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا اس خدمت کے لیے وہ سارے جو ہیں وہ تقریباً سوئی پوے ہو گئے تو ایک تو چرچوے سے بہت کمزور ہو گیا ان کے باس افراد کی کمی ہو گئی اور دوسری طرف لوگوں کا اس پہ صرف مکمل طور پر اعتماد اٹھ گیا تو یہ ایک بڑی چینج ہے دوسرا اس کے بعد یہ صاحب جن کی تصویر ہے فرانسچسکو پیترار کا انگلیش میں یہ پیترار کے نام سے مشہور ہیں فورٹین سنچری میں ہی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ پھر سوٹ سکتے ہیں کہ یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے بھی فورٹین سنچری ہی کہیں کہ اس مائنڈ سیٹ میں جو سروائیونگ لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں زیادہ اب یہ پہلے پادری تھے اور یہ چرچ چھوڑ کر انہوں نے اپنی دوسری زندگی اختیار کر لی ویسے تو یہ ایک ان کا چھوڑنے کی بجا کچھ اور تھی یہ ایک خاتوم تھی ان کے عشق میں مطلع ہو گئے تھے اور اس کی ورہ سے انہوں نے چرچ کو خیر بات کہہ دیا لیکن بہرحال اس کے بعد پھر یہ زیادہ بہت مشہور تھے اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر کام جو کیا ہے جو ہیومن سفیرز ہیں نالج کے یا ہیومنیسٹک سفیرز جو ہیں نالج کے ان میں رہ کر کیا ہے انہوں نے آرٹس کے پیسے جمع کیے ہیں پویٹری جمع کی ہے پرانے ٹیکسٹ سے انہیں بہت زیادہ لگا ہوتا تو یہ سیسروں کے خطوط ان کے ہاتھ لگے تھے جس کو ایک بہت بڑا سمبل قرار دیا جاتا ہے اس کو رینیسانس کا آغاز اس کو کہا جاتا ہے کہ رینیسانس کا آغاز اس دن ہوا ہے جس دن پیٹرارک نے فرانسیسکو پیٹرارک نے سیسروں کے خطوط حاصل کی ہیں تو اس سے پھر ایک سیس لگی یہ رومن جتنے بھی ٹیکسٹ تھے اور رومن علوم جو تھے وہ گریک سے تھوڑے سے مختلف تھے جو یہاں پر گریک پہنچ رہے تھے وہ زیادہ آئیڈیلسٹک بھی تھے ان میں فلوسفی، ماتھماتک، سائنسز وغیرہ یہ چیزیں زیادہ تھی رومن میں سوشل ایلیمنٹز زیادہ نمائیا تھے کم از کم جو ٹیکس ہمارے ہاتھ لگے ان کا آرٹ تھوڑا سا مختلف تھا ان کے آرٹ میں انسان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی ان کے آرٹ میں رومن اور گریک آرٹ میں یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے کہ گریک آرٹ میں آپ کو جو ہیومنز بنائے بھی گئے ہیں وہ ایک گلوریفائیڈ انداز میں بنا جاتے ہیں ان کو لارجر تین لائف دکھایا جاتا ہے انہیں آپ کے لیچے ہیومن کی بجائے انہیں ایک دیوتا کے طور پر دکھایا جاتا ہے تو وہ ایک ایلیمنٹ آپ کو اس میں نظر آتا ہے گلوریفیکیشن نظر آتی ہے رومن میں گلوریفیکیشن کم تھی اس میں جس طرح سے بادشاہوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو بادشاہ بھی ویسا ہی بنایا جاتا تھا جیسا وہ شکل سے دکھتا تھا اس کو بہت دیوتا کے طور پر بڑے بڑے اس طرح کے فگرز بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی اس کو زیادہ حسین و جمیل اور ویسا دکھانے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی ہاں ہتھیار اس کو ضرور لگایا جاتے تھے بشمار تو ان کا زیادہ جس طرح سے آپ کہہ لیچے اگر گریک اپسٹیم نہیں کہنا چاہیے اگر گریک سوسائیٹی میں جو سینٹرل پیس ہے وہ نالج تھا تو رومن سوسائیٹی کا سینٹرل پیس پاور تھا تو یہ جو پاور کا پیس ہے اور اس میں پھر ان کو سوشل کس طرح سے اپنا سٹرانگ ہولڈ رکھنا ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے وہ سوشیالوجی کے حوالے سے ساری چیز ہیں وہ رومن ٹیکسٹ سے ان کے ہاتھ لگی ہیں پروتسٹنٹ اس پہ ہم آتے ہیں وہ بلکل ایک وہ کہلی جی کہ وہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے وہ یہ فورٹین سنچری کا قصہ نہیں ہے وہ بات کا قصہ ہے لیکن وہ اسی کے فوراں بات ہی شروع ہوئی ہے اس کے نتیجے میں مطلب ایک تو ہی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ چرچ سے کس طرح کے ڈسلیوزنمنٹ ہے لوگوں میں بھی ہے اور چرچ کے اپنے اندر کے لوگ بھی جو آہستہ آہستہ سے ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹ کے وہ کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں آپ کے آرٹس پر آپ کی سوشل سائنسز پر ہیمینٹیز پر جو چیز انسان سے مطالق ہے وہ اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور جو خدا سے مطالق ہے اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں اس کا امپیکٹ یہ ہوا کوئی موومنٹ ایسی برپا نہیں ہوئی لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں میں ایک مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ انہوں نے ان چیزوں پر زیادہ غور کرنا شروع کر دی اس سے پہلے جو آپ کے لئے جیے سٹیڈیز کے لئے اگر آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے آپ نے تعلیم کا حصول کرنا ہے تو اس میں ایک بہت سگنفیکنٹ ایلیمنٹ تھا دین کا آپ نے بائبل پڑھنی ہے آپ نے ببلیکل ٹیکسٹ کو سٹیڈی کرنا ہے آپ نے چرچ کے ساتھ ایک ایفیلیشن بنانی ہے وہ چیز ختم ہو گئی اب انسان اپنے بارے میں غور کرنے لگیا کہ انسان کیا ہے سوسائٹیز کیسے بنتی ہیں اس کے اندر کونسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کونسے سٹیڈننگ پاورز ہوتے ہیں کونسے ویکننگ کمپوننٹس ہوتے ہیں ایسا ہی ہے بے گل درست ہے سہی نشاندی کر رہے ہیں کیونکہ چرچ اس میں بھی دو تین ایلیمنٹس تھے بلکہ آگے اس میں بات آئے گی تو میں وہاں پہ زیادہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں لیکن یہ بات بلکل درست ہے کہ چرچ کا جب ہولڈ کم ہوا ہے تو آپ کی زیادہ سبجیکٹیو اور انڈیویجولائز تھنکنگ کو فروغ ملا ہے کیونکہ ایک ڈاغما آپ کے اوپر سے ہٹا لیا گیا یا ڈاغما سے آپ نے اپنی جان چھوڑا لی تو اس سے جان چھوڑانے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب آپ فری تھنکنگ کی طرف زیادہ راکف ہو گیا اب آپ کے پاس گائیڈنگ پرنسپلز کی کمی ہو گئی ہے اب آپ نے آئیڈیلز کو دیکھنا بند کر دیا ہے اب آپ نے زیادہ ہیومنیسٹک ویو پوائنٹ کو دیکھنا شروع کیا ہے یہاں ہم اس کو بہت زیادہ اس طرح سے فلسوفکلی نہیں کریں گے ڈاغما آپ کے لیے یہ اقاعد جو ہیں جو ہمارے بنیادی اقاعد ہیں جن میں ہم بندے ہوتے ہیں جن کو اپنی بیسس بنا کے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں موقف دیتے ہیں تو ان سے اب ہٹ کر انہوں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا جسرچ نے پہلے تو ہی تھا کہ چرچ نے کہہ دیا ہے کہ لائف ایسے ہے تو ایسے ہے آپ نے یہ فلان تعلیم اچھی ہے فلان تعلیم شیطانی ہے تو وہ شیطانی ہے اس کی طرف نہیں جانا اچھی ہے اس کی طرف جانا ہے اب وہ پھر ایک فری تھنکنگ کی فضا پیدا ہو رہی ہے میرا انترمولوجی سے تعلق کر لیکن میرا بیکراؤنٹ شوں ہے میں اپ quier کر رہا ہroہم میں اور میں آئghésitez راہ رس中 کا آپ نے کہا کہ جو فوکس گ کچھ گiver خل چیزوں ہے گ لوگ Catherine رہی ہے مجھے ہیں جیسے کی شفت جو باتا وہ پاور باتا چرچ کی پاورز جو تھی وہ یہ کنک اور اس کے بیچ میں پچویٹ کر دیگا اور جو راشنلسی باتا ہے کہ چرچ is still strong still strong not powerful and that's a very thin line yeah that is thin enough not to really you know thin thin line because the reason i am saying this is کہ جو میرا research project اس میں definitely اس سے بڑا پانک دیکھن چاہ رہا ہے کہ اس میں راشنلسیم کو اپری اور ہم نے اپنی کموتری میں جیسے کہ انقومیسٹی کوٹری کو as a healing agency لے ہیں for mental health issues اور اس میں تھی clash آرہا ہے وہ یہی آرہا ہے کہ میسے جو ہوتا ہے وہ راشنل جو آپ کے رہے ہو کہ وہ راشنلسیم ہی طرف آیا they have gone away or drifted away from church church city names پہ but the point is کہ وہاں بھی church آج بھی strong ہے but it's strong in terms of politics وہ political اس میں آرہا ہے جہاں پر human کی بات کرتے ہیں it's still a little bit of contradiction in there i just yeah you can see that i still disagree with that okay لیکن تکیے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی شہر کے strong ہونے کی یا powerful ہونے کی تو پاور کا مطلب کیا ہے آپ اپنا control کہاں کہاں اور کون کون سے ہلکوں میں ڈیریکٹ control exert کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ڈیفنیشن سہین میں رکھیں اس وقت church جہاں تک اس کا انفلوینس ہے وہ انفلوینس پاکٹس میں ہے نہیں it's not a matter of choice it's not a matter of choice it's a matter of voluntary admission to the church اس وقت جو use ہو رہا ہے وہ church use ہو رہا ہے by politicians for example اس کا political usage politics تو کسی بھی شئے کو use کر سکتی ہیں وہ لوگوں کی psychology سے کھیلتی ہے وہ لوگوں کو جو بھی چیز inspire کرے گی اسے اسے استعمال کرنا ہے اس سے پہلے religion ہی کام کر رہا تھا اس سے پہلے church یہ کام کر رہا تھا چرچ یہ کام کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت power church کے پاس نہیں ہے politicians کے پاس ہے جو church کو use کر رہے ہیں کام کر رہا ہی ہے something that is being used can not be said you know when asked is powerful there was a shift 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 but in this shift you have to compare directly to the church and the power score and now the direct comparison for example if a king can give orders and decree then the king will not take the church without him and the church was the strongest and the richest institution back then ابھی بہت رچ ہیں یقین ہے لیکن اب وہ voluntary چندے وغیرہ کی طرح زیادہ رچ ہیں اس طرح کا direct political military force that is where we are pointing at عام شخص صرف ایک point اور اصل چیز یہاں دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک عام شخص اپنے آپ کو چرچ کے سامنے کتنا جواب دے سمجھتا ہے کیا وہ آج سمجھتے ہیں I don't think so پوپولیشن نہیں سمجھتی کہ ان کو ہر چیز چیز پوچھ کر کرنی ہے تو آپ کی لوگوں میں پبلک میں ان کے اقاعد پر ان کے رسوم و رواج پر ان کے افعال پر ان کے افعال پر ان کے ایکشنز پر آپ کا جتنا کنٹرول ہے وہ آپ کی وہ امنس پاور ہے وہ امنس پاور جائے نہیں یہ کنگ نہیں ہے یہ صرف ایک تھنکر تھا یہ آہستہ آہستہ سے میں صرف آپ کو دیکھیں بہت سارے کام ہو رہے ہیں ہم سے کچھ چیزیں پکڑ رہے ہیں جن کو ہم سمبل بنا کر بات کر رہے ہیں تو he was one of the influences he was big influences کا نام یہاں پر اس لی بھی آ گیا old text تو اس نے کیے ہی تے لیکن جو اس میں آخری پوائنٹ ہے وہ پہلے بھی بیان کیا جا سکتا یہ ہیومنسٹ تھا اس کو فرسٹ ہیومنسٹ کہا جاتا ہے تو ہیومنزم کی طرف اس نے پوری ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی ہیومنزم کیا ہے کہ آپ نے کائنات کے مرکز میں انسان کو دیکھنا ہے آپ نے چیزوں کو خیر و شر کو اصول کو اس حوالے سے پرکھنا ہے کہ وہ انسان کے لیے کیسے ہیں تو ہر شئے کا مقصد کائنات کا مرکز جو ہے وہ انسان ہے مطلب محاورتن بات کر رہا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے ریلیجن سے بہت کل ہٹ کے اس کے خلاف کو ریولٹ کر دیا تھا جن الفاظ میں اس نے بیان کیا وہ الفاظ یہ تھے کہ انسان کا اپنی اچیومنٹس کو اپٹین کرنا یا اپنے اندر کے پوٹینشلز کو مینیفیسٹ کرنا اور پوٹینشلز کو ریلائز کرنا جو کچھ آپ کو خدا نے صلاحیتیں دیئی ہیں صلاحیتوں کا استعمال سیکلر ایریاز میں کرنا وہ کسی بھی طور دین کے خلاف نہیں ہے وہ این دین ہے تو خدا نے کیونکہ آپ کو یہ نعمتیں دیئی ہیں اس لئے ان نعمتوں کا استعمال اس دنیا میں رہ کر جو ہے وہ بلکل دین ہی کے دائرہ کار میں آتا ہے اس لئے آپ کو یہ کرنا چاہیے لیکن وہ بہرحال ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اور بھی چیزیں آپ سب کو جب ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ خدا کا تصور اگر مرکز نہیں رہا اگر ہماری ضرورت نہیں رہا تو پھر وہ ایک ایسی اضافی شئے بن گئی جس کی ضرورت نہیں تھی اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو اضافی شئے ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ایوپریٹ ہو جاتی ہے پھر ہمارے پورے اس سے ایک سرکل سے ہمارے پورے سسٹم سے سسٹم آف تھوٹ سے اور سسٹم آف پریکٹس سے وہ نکل جاتی ہے تو اس کے طرف ہم بعد میں پھر کسی سائیکلوجیکل نیڈ کو پورا کرنے کے لئے تو جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میں سکون نہیں مل رہا ہے آپ نے کچھ دیر جا کے سپیرچوالیٹی کا کچھ مزا لے لیا لیکن وہ صرف پھر ایک مشغل آ رہ جائے گا مشاغل تو بے شمار ہوتے ہیں پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی ریولوشن جو اس میں آتی ہے جی وہ یہ والی آتی ہے اور یہ ریولوشن ایسی ہے کہ جس کے بغیر غالبن یہ باقی ساری چیزیں آپ اس ریولوشن کو یہ پرنٹنگ پریس کی بات کر رہا ہوں گرنبرگز پرنٹنگ پریس جو ایجاد ہوا ففتین سنچری میں اور ففتین سنچری کی آخر تک تو سینکڑوں اس کے جو پرنٹنگ پریس تھے وہ پورے یورپ میں لگ چکے تھے اس کو آپ تاریخ میں جہاں تک آگے لے جائیں گے یوں لگے گا کہ باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ موف کر رہی ہیں اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں تھا تو یہ جو فرانچسکو پترار کا جو ایک شخص جس کی جو کچھ ہیرانی کا باعث من رہا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اینفلوینس کیسے آ سکتا ہے وہ بھی اسی لئے آیا کیونکہ اس کی دریافت کی ہوئی چیزیں پرنٹنگ پریس کی اس سے تھانکس ٹو پرنٹنگ پریس جو ہمارے رومن جتنے بھی ٹیکس ہے وہ یوں پھیلے ہر طرف اور پھر ان کی ٹرانسلیشن شروع ہوئیں یہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا پہلے جتنا بھی ٹیکس ہوتا تھا وہ چاہے چرچ کا ہو چاہے علوم ہو وہ تمام تر زیادہ لیٹن میں جو ان کی جو یہ لوڈز وغیرہ کی ان لوگوں کی جو نوبلز کی جو لینگوڈز تھی صرف اس میں زیادہ تر اس کو پڑھا جاتا تھا تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ ونیکلر لینگوڈز میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی مطلب جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں ٹرانسلیشن ہو کے وہ پرنٹنگ شروع ہو گئے پرنٹنگ شروع ہو گئے کیونکہ لوگوں کے ہاتھ ایک ایسی شئر لگ گئی تھی کہ اس سے وہ جتنے چاہتے اس کی کوپیز بنا لیتے ہیں اسی میں اسی صدی میں یہ پندرمی صدی میں ہی جیسے ایک وہیں ابھی رومن ٹیکس کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ٹائٹس لوکریشیس نام کے ایک صاحب تھے پرابلی فرس سنچری بی سی میں اس کی ایک پویم ہے بہت بڑی کافی بہتار میں تین والیمز میں شائع ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گئی اس پویم کو فورٹین سیونٹین میں آئے تھے اس پویم میں ان صاحب نے اپیک کیوریس فیلوسفی کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے اپیک کیوریس پرانے گریک فیلوسفر اس کی فیلوسفی بیس تھی ایٹمیزم پہ مطلب میٹیریلزم پہ کہ ہر شئے جو ہے وہ ان سے ملکے ایٹم سے ملکے بنی ہے چھوٹے چھوٹے زراد سے ملکے بنی ہے اس کی پوری تھیری میں پوری فیلوسفی میں خدا کا ذکر نہیں ہے جو کہ بہت ہی ایک ایکسپشنل بات ہے کہ ہمارے سائنٹس بھی جب بات کرتے تھے تو وہ اس میں خدا کا ذکر ضرور کرتے تھے صرف ہمارے سائنٹس مسلم سائنٹس نہیں جتنے بھی تریڈیشنل سائنٹس ہیں اس کو ایکسپینن ضرور کرتے تھے کہ خدا کیسے اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے وہ اس دنیا پر کیسے اپنا کنٹرول ایکزیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ وہ اس دنیا سے لاتا لکھ ہو کر بیٹھا ہے لیکن بہتر وہ ایک جز ضرور ہوتا تھا ان کے تھیسز کا اس پوری پوام میں خدا کا ذکر نہیں آتا زندگی کو اس کائنات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ خود بخود چل رہی ہے خود بخود بنی ہے اور حتی کہ اس میں بہت بہت مزے کی چیزیں ہیں بہت چونکا دینے والی چیزیں ہیں ٹائٹس لوکریشیس کی پوام میں اس نے ایولوشن کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیچر کیونکہ خدا کی بات نہیں کر رہا کہ نیچر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کرتی ہے یہاں کے موجود آرگنزم سے اور ترہ ترہ کے آرگنزم سے ایک دوسرے سے ملا کر وہ پیدا کر دیتی ہے تو ناٹ ایکزیکلی ڈاروینین ایولوشن لیکن جو ایولوشن کا وہ تصور اپنی ایج کے حساب سے وہ بہت چونکا دینے والا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میٹیریلزم کے بلکل بیسک ٹیننٹس ہیں جو اس کے بلکل بیسک ایکسیومس ہیں وہ سارے اس پوام میں مل جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے وہ بھی پبلش ہو کے بہت تیزی سے پہلی ہے پورے یورپ میں پہلی ہے کیونکہ لوگ تو پہلے ہی تیار تھے مینٹلی وہ آلیڈی غور زیادہ آئی ہیومنز پہ کر رہے تھے خدا پہ کم کر رہے تھے وہ آلیڈی چرچ کے ساتھ اپنی ٹائز توڑ رہے تھے تو اس میں پھر یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اس کی ایکسیپٹیبلیٹی وہاں موجود تھی یہی پوام اگر اس سے پانچ سال پہلے آئی ہوتی چار سو سال پہلے آئی ہوتی تو شاید نہیں فراموش کر دی جاتی لیکن اس وقت وہ بلکل ایکزیکٹ صحیح ٹائمنگ تھی جس میں آئی ہے پریس کی ٹائمنگ تھی جس میں اس کو اس طرح پہلا دیا اور اس کی ٹرانسلیشنز کر کے پہلا دیا کہ وہ ہر شہر میں ہر علاقے میں مشہور ہو گئی کلونیل سیٹلمنٹس اس کے بعد آتی ہیں ہر چیز دوسرے کا نتیجہ ہے لیکن اس میں کچھ اور ایلیمٹس بھی ایڈ ہوئے ہیں جس نے پھر وہ زیادہ اس کو بڑھا دیا ہے وہ تو شروع ہوئی ہیں زیادہ سیونٹین سنچری کے سٹارٹ میں خاص طور پر جو بریٹش اور ڈیچ کولونیلزم ہے اس میں اس کا بہت عمل درخل ہے جس کی آپ پہلے بات کر رہے تھے لیکن اچھا ایک یہ بہت انفلوینشل واقعہ ہے مسلمانوں کی فتح ہوئی استمبول میں کانسٹینوگل اس میں جب بائزینٹیم جو ان کی سلطنت تھی وہاں پر جو ایسٹن رومن ایمپائر تھی وہ جب فال ہوئی ہے اور مسلمانوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے تو وہاں پہ جتنے انٹیلیکشولز اور سکولرز جو کہ نون مسلم تھے وہ سب مائگریٹ کر گئے ہیں اٹلی کی طرف کیونکہ ویسٹ میں اٹلی میں رومن ایمپائر میں جو ہے اس کا ایک طرح سے سمبل جو تھی وہاں کا روم تھا تو وہ وہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے پھر وہاں پر بے شمار نئے علوم اور نئے فروم انہوں نے بھی متعرف کر آئے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی وہاں پہ جیسے انتظار ہو رہا تھا منگولز آئے ہیں اور انہوں نے بغداد کو تباہ کر دیا اس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کو قبضہ ہوا یہاں پر جو سکولرز تھے جو نون مسلم سکولرز تھے وہ سارے یہاں پر آگئے ٹیکنالوجی وغیرہ پہلے ٹرانسفر ہو رہی تھی وہ آلڈی بہت سارے ہو چکی ہوئی تھی کروسیڈ وارس کے دوران اور اس کے بعد پھر ویسٹ سے یہاں پر ذکر نہیں لیکن اس کے ہارڈلی خلاف 1492 کی بات ہے چالیس سال میں مکمل نہیں ہوئے تھے جب سپین سے مسلمانوں کا آخری جو ایک سٹرونگ ہول تھا وہ ختم ہو گیا غرناطا کا جو فال آف گرناطا ہے تو وہ اسی صدی میں وہ بھی ہوا ہے تو وہ کمپلیٹ ٹھیک ڈیویزن آپ کو بڑی کرسپ ڈیویزن نظر آتی ہے پھر اسٹ اور ویسٹ میں جو قائم ہو گئی اچھا ہیومنزم کی بات ہو گئی تو ان ساری چیزوں نے جو ہمیں دو بڑے ایلیمنٹس دیئے ہیں وہ ایک ہے ہیومنزم اور ایک ہے ریالیزم ریالیزم کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں یہاں پہ رہتے پہ اس دنیا کے وسائل سے کرنا ہے ہمیں آئیڈیلز کی کا انتظار نہیں کرنا ہمیں آئیڈیلز کو ایکسسائز کرنے سے وہ کچھ نہیں ملے گا جو کچھ ہمیں چاہیے ہماری ضرورتیں یہی دنیا اسی کے وسائل پورے کریں گے اس کے لئے ہمیں خود حمد کرنے پڑے گی چرچ وہ نہیں کر سکتا اور کچھ لوگوں کے ساتھ دیکھ خدا وہ نہیں کر سکتا تو وہ ہمیں خود کرنا ہے تو یہ اب یہاں پہ ریالیزم اگزیکلی وہ فلسوفیکل ریالیزم کے حوالے سے نہیں لکھا ہے لیکن یہ ایک امبریلہ ٹرم ہے یہاں پہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو جو میٹا فیزیکل وسائل ہیں ان سے لا تعلق کر کے زیادہ فیزیکل وسائل کی طرف متوجہ کیا ہے اور دوسرا ہیومنرزم کی بات پہلے ہو چکے کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے یہ جناب ریالیزم کا ایک کہہ لیجے ایک بڑا جو استعارہ کہا جا سکتا ہے ریال پولیٹک کا کہ جس نے ریالیزم کو سوسائیٹی میں پھیلا دیا جس نے ریالیزم کو پولیٹکس میں ریڈیوز کروایا وہ ہیں نیکولو ماکیا ویلی صاحب سکسٹین سنشری میں ان کا زیادہ کام ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی پرنس کے نام سے بہت سارے لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی یہ ایک ٹرینڈ تھا بکس لکھنے کا جس کو کہا جاتا تھا میرر فور پرنسز یہاں پر بھی تھا ساری دنیا میں راج رہا ہے جس میں جو شاہی خاندان ہے جو بادشاہ ہیں جو سلاتین ہیں ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اگر حکومت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اس کے طریقے کیا ہیں ٹیکٹکس کیا ہیں اپنا ہولڈ رکھنے کے ٹیکٹکس کیا ہیں کیونکہ مسلسل ایک ٹرینڈ یہی تھا کہ اگر آپ اپنی سلطن ایکسپینڈ نہیں کر رہے تو آپ ایک طرح سے گیو اپ کر رہے ہیں کسی دوسرے کے لیے جو اپنی سلطن ایکسپینڈ کرتا ہوا اور آپ پر چڑھ دھوڑے تو مسلسل ایک مستقل لڑائی ہے مستقل سٹرگل ہے جس سے آپ نے اپنی ٹیریٹری قائم رکھنی ہے آپ نے ٹیکنگ شپ بادشاہت قائم رکھنی ہے تو یہاں پر ہندوستان میں جیسے ارت شاستر ہے شاید وہ بھی کچھ لوگوں نے پر رکھا ہو کو تلیہ چانے کیا کا بہت مشہور ہے تو برکل اسی طرح سی بینہی ویسی ہی شہر جو ہے وہ یہ نکولو ماکیا ویلی کی دی پرنس ہے ان صاحب کے جو آئیڈیاز ہیں اس کے لیے آپ کو اگر کچھ سے پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک ابھی تک پولٹکس میں کم از کم جو جو بات کہی جاتی تھی اصل میں تو جو ہوتا تھا وہ سو ہوتا ہی تھا لیکن کم از کم آئیڈیالوجکلی اچھے اور برے کی تمیز قائم تھی اور بہت سٹرانگلی قائم تھی آج بھی قائم ہے لیکن مطلب یہ کہ اس کو ایک بہت سٹرانگ انفرنس حاصل تھا پولٹکل سرکلز میں بھی کہنے کی حد تک کہ یہ چیز ویلیو ہے یہ چیز ویلیو نہیں ہے یہ اچھی ہے یہ بری ہے انہوں نے وہ نورمیٹیف نورمیٹیف سے مطلب ہی کہ کیا ہونا چاہیے اور آئیڈیل ان چیزوں سے فوکس موو کر دیا پوزیٹیف کہ اصل میں کیا ہے مطلب بلکل ڈسکرپٹیف کے چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور یوٹیلیٹیرین کہ آپ کیا کریں گے تو آپ فائدہ میں رہیں گے کیا نہیں کریں گے تو فائدہ میں نہیں رہیں گے تو یہ بہت بڑی مووو تھی مکیہ ویلی بہت مشہور اپنے زمانے میں بہت مشہور تھا اس کا سلاتین پہ بھی بادشاہوں پہ بھی بہت اثر تھا عوام پہ بہت اثر تھا اور اس کا اپنے بعد میں آنے والے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے تھنکرز کے لیے بہت اہم تھا اس نے بہت ساروں کو انفلنس کیا ہے یہ پھر پوری ایک لڑی چلتی ہے یہ کے بعد دیکھرے کے جو آتے رہے ہیں تو میں یہ دیکھ لیجئے جیسے he who neglects what is done for what ought to be done what ought to be done کا اندر کہ جو ہونا چاہیے sooner affects his ruin than his preservation وہ اپنی تباہی کی طرف زیادہ بڑھتا ہے اپنی تباہی کو مشہود کرتا ہے بجائے اپنی preservation کے بجائے اپنے استقلال کے اپنے تسلسل کے تو it is safer safer to be feared than loved بادشاہ کے لئے لوگوں کو خوف زیادہ کرنا یا لوگوں کا اس سے خوف میں مبتلا رہنا زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس کے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور یہ صرف یہ مطلب باتیں نہیں تھیں یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ انہوں نے آکر کچھ اس طرح کی دو چر باتیں کہہ دیں اور لوگوں نے اس کو مان لیا اس نے بہت کلی نکلی اگر آپ اس کی کتب پڑھیں اگر آپ اس کی آرٹیکلز پڑھیں بہت کلی نکلی بڑا scientifically اس نے ہسٹریز کھنگال کھنگال کے وہ پوری رومن امپائر کو دیکھ کے گروہ رومن—— قبس ڈاؤنز کو دیکھ کے حرائزن فال کو دیکھ کے اس نے ایک وہ ہسٹری مرتب کر کے اس میں انتائج نکال کے انالیسس کر کے دکھایا گیا دیکھئے فلاں بادشاہ میں یہ یہ elements تھے اس کا دور اتنا ہے فلاں میں یہ یہ elements تھے اس کا دور اتنا ہے اور ہر جگہ پر زیادہ تر جو conclusion نکلتی رہی ہے وہ immortal نکلتی رہی ہے وہ on the wrong side of morality نکلتی رہی ہے کہ اگر آپ vicious ہیں اگر آپ deceitful ہیں تو آپ کا hold قائم رہے گا otherwise آپ زیادہ دیر نہیں نکالیں گے never attempt to win by force what can be won by deception اب یہ ایک value ہے اس کو value کے طور پر present کر رہے کہ آپ کچھ اگر دھوکہ دہی سے حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کیلئی طاقت کے استعمال کی the promise given was necessity of the past the word broken is necessity of the present جو وعدہ کیا گیا تھا وہ آج کل بھی یہ کر رہی ہے کیا تو جاتا ہی ہے کیا ہمیشہ سے جاتا رہا ہے لیکن اس کو بقاعدہ ایک value کا درجہ دے دینا بقاعدہ اس میں سے اخلاقیات مرتب کر لینا وہ ایک نیا کام تھا جو ان صاحب نے کیا تو یہ انہوں نے اس پہ بھی christianity پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے already وہ ہو چکا ہوا تھا تھوڑا سا ویک چرچ اور اس کے بعد مزید ان کی طرح سے بہت تنقید گئی کہ جو چرچ کی جتنی بھی باتیں ہیں ساری فلفی باتیں یہ رائج ہونے کے لیے نہیں ہیں ان کا society میں کوئی استعمال نہیں ہے تو scholasticism پہ catholicism پہ ان سب چیزوں پہ ان کی kritیک موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کل وعدہ کیا گیا تھا گزرے پہ کلمہ ماضی میں جو وعدہ کیا تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور آج جو اپنا کال توڑا جا رہا ہے وہ آج کی ضرورت ہے تو آپ کا جو ٹوٹل اخلاق ہے وہ ضرورت کے تحت ہے ٹھیک ہے utilitarian ہو گئی ہے ساری چیز جو چیز مطلب morality is whatever works اور ایسا ہوتا ہے مطلب آپ جب دیکھیں کہ morality کا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے سوائے خدا کے اس بات پہ philosophical text بہت زیادہ مل جائیں گے آپ کو تو if you do not believe in god then anything is possible آپ کو جو intellect ہے وہ moral values تک نہیں پہنچاتا وہ صرف اسی شئے تک پہنچا سکتا ہے کہ مفاد میں کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آج سچائی آپ کے زیادہ کام آئے honesty is the best policy تو وہ ہو سکتا ہے کہ آج اچھی policy ہو کل کو اگر وہ اچھی policy نہیں رہے گی تو تو نہ رہے پھر dishonesty پہ آ جائیں گے تو اس کی جو ببکل core foundations ہیں intellectual morality کی وہ وہ نہیں ہیں جو کہ ہماری moral faculties ہمیں دیتی ہیں کیا ہے جہا ہا جہا سکتا ہے کے actually اور میں غتشک لہا کیا ہے کہ اور میں گوڑ کی رہا ہونکھم ہے جان مکہ جہا تھا کہ GuruztREم اور جی نہیں رہے تھے کیونیکش documentaries quآجہ بہت سے خیانیتہep ہے جی میرے حکریر چidersی؟ اللہ Franc حسطر لہو آدمین ہے حسط travelers جو چرچ کے پہلے میں نے اس کو پکڑ کے اس کو استعمال کرنے کیا وہ شفٹ ہوئے پارٹکس کی طرف وہی روز اپلائی کی جانے جو چرچ کے رہا تھا اس سے پہلے یہ کہہ سکتے ہیں اس بات پہ مجھے البتہ تھوڑا سہتراز ضرور ہے کیونکہ اسلام میں اس طرح کی تکراتک سینٹرز موجود نہیں رہے جیسے کرسچینٹی میں موجود رہے ہاں اس بات میں کرنے کے لئے پریکٹسٹک ہاں اسٹیٹسٹک ہوں ہاں اسٹیٹسٹک ہوں ہاں اسٹیٹسٹیٹسٹ کی بات بھی کر رہا ہوں ہمارے ہاں انسٹیٹسٹوشنز میں انلیس کے ایکسپشنل کسیز وہ ہیں کہ جہاں پہ بادشاہوں نے اپنے پولٹیکل مقاست کے لئے استعمال کیا ہو پہلے پولٹیکل مقاست کے لئے ہر شے استعمال ہوتی ہے وہ دمکریسی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں راک بار کے لئے تو there is like it is such a fluidity کہ اس کو کہیں پہ بھی آپ جس طرح مرضی ڈھال لیں لیکن اسلام میں ہمارے انسٹیٹوشنز ایسے سٹرانگ کبھی بنے ہی نہیں کیونکہ ہمارے ایک ڈیبیٹ اس دن سے جاری تھی جس دن سے یہ وجود میں آیا تھا یہ ہی ویسٹ کہتا ہے نہیں ویسٹ یہ نہیں کہتا ویسٹ خود بھی اسی لئے ویسٹ کہتا ہے کہ ہم جو پثیر کرتے ہیں ان کے چرچ کو وہ اتا نہیں کرتے تو ہم بھی اس چرچ کی ان کی ہسٹری کو بیسی ہی پثیر کرتے ہیں نہیں یہاں تک ہسٹری مختلف رہی ہے دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑا چرچ میں جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے ایک کو شروع ہوئی ہے بوہیمین ریفورمیشن سے اور ایک اس کے بعد شروع ہوئی ہے جو ان کی لیوٹھرن ریفورمیشن تھی لیوٹھرن ریفورمیشن سے پہلے تک چرچ کا اتنا سٹرونگ ہولڈ تھا اور چرچ ابھی بھی مطلب آئیڈیولوجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام میں تھیلوجیکلی چرچ میں اور کرسیانیٹی میں اور اسلام میں اس حوالے سے فرق ہے کہ اسلام میں کسی انسٹیٹیوشن نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے یہ اگر کیا بھی ہے تو وہ اس دعویٰ کا حق دار نہیں سمجھا گیا اور اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا کہ وہ ڈیاریکلی خدا کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں چرچ نے یہ کیا ہے چرچ ابھی بھی یہ کرتا ہے چرچ میں ان کے تھیلوجیکلی یہ چیز شامل ہے ڈاکٹرائن میں کہ اگر وہ کسی شیف پر اگری کر لیتے ہیں تو وہ ڈیوائنلی ایسپائرڈ ہیں اور وہ خدا کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے کر رہے ہیں تو اگر آج وہ آرڈر دے رہے ہیں کہ اب یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے وہ غلط ہے اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو خدا کی طرف سے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو بتا رہے ہیں یہ ہماری انٹرپیٹیشن ہے اس انٹرپیٹیشن میں ایسے ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس پر بہت زیادہ ایکسٹریم اس پر چلے جاتے ہیں وہ تو ہیومن کنڈیشن ہے وہ تو ایکسٹریم میں آپ کومنزم پر بھی چلے جائیں گے جو کہ بلکل انٹر ریڈیچرز ہے وہ آپ ڈیموکرسی میں بھی چلے جائیں گے وہ اصل میں انسان کی ساخت ہے کہ انسان میں ایکسٹریم موجود ہیں ہم کبھی میانہ روی سے کام نہیں کرتے لیکن جو ہمارے ڈاکٹرائنس ہیں اس میں کبھی اس بات کو ایکسپ نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسی باڈی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کی ڈیریکٹ ریپیزنٹیو ہو اور جس سے ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتے ہمیشہ ڈیبیٹ جاری رہی ہیں ہمیشہ یہ چیز رہی ہیں انسان کا نائب خدا ہونا عمل کی سطح پہ ہے وہ نائب خدا ہونا ڈاکٹرائنس کی سطح پہ نہیں ہے انٹرپٹیشنز کی سطح پہ نہیں ہے ٹیکسٹ کی سطح پہ نہیں ہے ٹیکسٹ جو دیا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اسلام کے تھیلوجیکل پرسپیکٹیف سے اور جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ ہرمنیوٹیکلی اس سے انڈرسٹینڈ کر کے وہ ہماری انٹرپٹیشن ہوگی اور اس انٹرپٹیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو ایک تو ورڈ وہی رہے گا اور خدا کو ہم اس کی دین میں ریپزنٹ نہیں کریں گے اس کے عمل میں ریپزنٹ کرنے کا جو اقبال کے ہاں اس کی بات کی جاتی ہے نیابت کی وہ یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو اوڈھورا بنایا ہے اس نے اس کائنات کو خود سے اوڈھورا چھوڑا ہے اور ہمیں یہاں پر بھیجا ہے کہ ہم اس کی تقوین میں خدا کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اقبال کی بہت ساری اس طرح کی نظمیں بھی ہیں لیکن لازٹ ٹائم بھی مجھے خیال ہوا تھا کہ ان کی نظمیں سی سناؤں وہ محاورہ بین خدا و انسان کہ اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ خدا اور انسان کا ایک مقالمہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں لوہا دیا اور تم نے اس سے تیر بنا لیا اور کلھڑا بنا لیا درخت کے لیے اور پھر انسان کہتا ہے کہ جنب آپ نے مجھے مٹی دی اور میں نے اس سے پیالا بنایا آپ نے مجھے اندھیرہ دیا اور میں نے چراب بنا لیا اس کا روشن کرنے کے لیے تو یہ وہ تکمینی مراحل ہیں اس کائنات کی ایک فنشنگ جو ٹیچ ہے اقبال کے نزدیق وہ فنشنگ ٹیچ دینا انسان کا کام ہے تو خدا نے اس کے لیے انسان کو اپنی نیابت سوم پی ہے اور اس کائنات میں بھیجا ہے کوئی صاحبِ عمر ہے تھوڑا سا آوازے کیجئے دیکھیں جو عمر کے حوالے سے جو عطاز کا حقیق یہ ہے دیکھیں جو عمر ہیں قرآن میں جو احکامات دیئے گئے ہیں وہ احکامات آپ کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرتے ہیں جس کو آپ نے سٹرکٹی فالو کرنا ہے وہ ایک باؤنڈری کھینچتے ہیں جس سے آپ نے باہر نہیں جانا اور وہ پھر آپ کو آگے چلنے کا راستہ دکھاتے ہیں لیکن وہ آگے چلنے کا پھر راستہ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو جو پرٹینشلز دی گئے ہیں ایک پرڈکٹیو ڈائریکشن میں ان پرٹینشلز کو آپ ریالائز کریں دیکھیں ان کو ریالائز کرنا جو ہے وہ اس کے دوسری طرف آپ نے عمر کا لفظ بولا تو خدا عمر جو ہے وہ روح کو بھی کہتا ہے اور وہ ہم نے بلکل پہلے نشست میں دیکھا تھا وہ اس دن غالبا نہیں تھے کہ روح انسانی جو ہے وہ کس طرح خدای صفات کی دائرہ بشریت میں حامل ہے کہ اس میں ہیومن لیمٹس میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے خدا نے اپنی صفات میں سے کچھ سے نوازا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ کہ میں نے انسان کو اپنی روح میں سے دیا یعنی پھر قریبا تو اس نظرین ہونے کے حوالے تو اس کی نظارت وہ کیا کرتے ہیں وہ بات ہو جبی ٹھیک 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 اچھا یہ تو تھے جناب نیکولو ماکیا بیلی صاحب ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس کے بعد پھر جیسے وہ ٹھومس ہوبز اور پوری ایک لسٹ ہے مونٹین تو بے شمار پھر یہ پلٹیکل فلوسفرز آتے رہے ہیں جنہوں نے انسان کی وشیسنس کو امبریس کیا ہے انسان کی وشیسنس کو ایکسپٹ کیا ہے اکنالج کیا ہے کہ اس کے اندر شیر بہت زیادہ موجود ہے اور وہ جو کرے گا وہ اپنی غرص کے لیے کرے گا اور اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے اس کو کس طرح سے اپنے مفاد میں استعمال کیا جائے تو یہ بہرحال یہ بدنام اتنے ہو گئے تھے بدنامی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فریمار بھی زیادہ دیز سے پھیلتی ہے ان کو بے قل اُلٹ چیز ہے کہ شیطان کو محاورتاً اولڈ نک بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ اس کا نام نکولو تھا نک فور نکولو تو شیطان کو اس سے منصوب نام دیا گیا ہے بجائے اس کو شیطان سے منصوب کرنا کہا یہ بڑا شیطان ہے ایک اور کام اس نے مجھے خیال آیا ہے اس نے جو لکھا ہے جس انداز میں وہ انداز بہت عجیب و غریب سا ہے مثلاً اس نے لفظ استعمال کیا Virtu جس کا مطلب ہوتا ہے دو مطالب ہوتا ہے ایک جس سے Virtue نکلا ہے تو ایک مطلب اس کا ہوتا ہے نیکی دوسرا مطلب ہوتا ہے Power جو مستعمل استعمال تھا وہاں پہ جو مستعمل تھا یہ لفظ وہ تھا نیکی کے حوالے سے Virtue جو ہے وہ جس طرح سے ہم virtue کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح Virtue استعمال ہوتا تھا اس نے اس کا پورا استعمال بدل دیا اس نے اس کی تاثیر بدل دی اپنے کام میں اس نے اس کو استعمال ہی پاور کے معنی میں کیا کہ آپ نے پاور انہیس کریں تو اس سے ہوتا یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں بعض جو ہماری ثقافت میں رائج ہوتے ہیں وہ ہمارے ببکل کہلیچے وہ مولڈز ہوتے ہیں جو کہ ہماری آڈیالوجی کو خاص شیپ دیتے ہیں وہ اس کی محسوس شکلیں ہوتی ہیں آڈیالوجی کو آپ الفاظ میں بولتے ہیں تو ان الفاظ کو اس زبان کو جب اس طرح سے چینج کر دیا جائے اس میں ایک بگاڑ پیدا کر دیا جائے وہ بگاڑ عام طور پر تہذیبی ستہ پر رنما ہوتا ہے وہ پوری سیولیزیشن امھیلتا ہے تو آپ کے پاس وہ کنٹینرز نہیں رہتے وہ آپ کے پاس اوبجیکس نہیں رہتے جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نیکی کی اور ایڈیالیزم کی بات کرتے تھے اس نے ان کو بھی ذات پہنچا ہے ان کو بھی دیسٹورٹ کر دیا تو یہ ایک بڑا سائکلوجیکل ایمپیکٹ اس کا اس حوالے سے بھی ہے اس کے جو فریڈیالیزی جو اپکے کام کا ہے ریفرمیشن ریفرمیشن میں یہ صاحب بھی ان کے ہم اثر ہیں نیکولو ماکیابلی کے وہ اٹلی میں تھے یہ جرمنی میں تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ پروفیسر تھے گلون تھیالوجی کے انہوں نے جو سب سے پہلے پروٹیسٹ کیا ہے جس سے یہ ساری ایک پروٹیسٹنٹ ریفرمیشن کھڑی ہوئی ہے وہ پروٹیسٹنٹ کا دی نائنٹی فائف پیپرز کے نام سے انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا جس میں نائنٹی فائف پوائنٹس تھے اور انہوں نے چرچ کی پریکٹیسز پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا چرچ میں اس کی جسٹیفیکیشن اور انڈیلجنس انڈیلجنس سے اس کی پریکٹیس بہت عام تھی انڈیلجنس سے مراد یہ تھی کہ جو کیتھلک چرچ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ صرف ایمان سے نجات نہیں پاسکتے ایمان صرف ہونا جیزس پہ وہ کافی نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ کچھ اچھے کام بھی کریں اور صرف اس میں آپ کی نجات ہے وہ اچھے کام کس طرح کے ہیں اس میں ایک بڑی ایک سیمپل تھی جیسے چیریٹی شروع میں اس میں باقی چیزیں بھی تھیں کچھ دعائیں ہوتی ہیں اذکار ہوتے ہیں وہ سب چیزیں موجود تھیں چیریٹی پھر ایک بہت بڑی ہوتی ہے تو چیریٹی کے لیے سب سے زیادہ مستحق کون ہے چرچ تو وہاں پہ باقاعدہ اس کا ایک پورا کمرشل فیز آئی ہے کہ لوگوں نے اشتہار لگائے ہیں کہ اچھا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے فلان جو ہیں آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ اس طرح کے نہنجار فرزند ہیں کہ آپ ان کو جنت میں نہیں پہنچانا چاہتے تو یہ اتنے شلنگز یا اتنی چیز سے جو ہے آپ یہ ہم سے اس کا سیڈیفکیٹ لے لیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو بلکل انہوں نے جو انڈلجنس ہیں وہ بیچنی شروع کی نجات بیچنی شروع کی چرچ نے تو اس طرح کی جو پریکٹیسز ہیں اس کے خلاف یہ مارٹن لوتھر کنگ صاحب نے سب سے زیادہ جن کا مین پوائنٹ تھا وہ انڈلجنس تھا اور بے شمار اس میں کیڈیسائزن نے کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص اتنا عمل نہیں کر سکتا اس طرح کا پریکٹیسز نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے نتیجے میں سیلویشن کا حق دار قرار پائے اور آپ کا صرف ایمان ہے جیسس پہ جو کہ آپ کو بچائے گا تو یہ بلکل یہ دوسری طرف ان کا جو کہلی جیئے بیلنسز تھے وہ اور طرح کے تھے اس میں جو کچھ بہت مارڈنزم کے حوالے سے مارڈنزم کے حوالے سے جو بڑی ایک دو چینجز ہیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چرچ جو بیچ میں آثورٹی بن کے بیٹھ کیا ہے اس کا اسے کوئی حق نہیں ہے یہ انسان اور خدا کے بیچ میں آگیا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا سے براہ راست راپتہ استوار کرے اس کے لیے بائبل آپ خود سے پڑھیں بائبل کی بنیکل اور لینگوڈجز میں علاقہ زبانوں میں ٹرانسلیشنز کرا کے وہی پریس استعمال ہوا یہاں پہ بھی اگر یہ کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر وہ پریس کا استعمال نہ کرتے ان کی جان کو بھی خطرہ تھا دیفینیٹلی یہ پھر وہ مفرور تھے اور یہ اس کو چھپوا کر چوری شپے لوگوں میں سٹریٹس میں لگا جائے کرتے تھے بانٹ دیتے تھے پھینک جاتے تھے ہیومنزم بات کرتا ہے انسان کی بطور ایک ارگنزم کے ایک مخلوق کے طور پر ایک اجتماعی صدا پر کہ ہر چیز کا جو اخلاق ہیں یا جو آپ کے جتنے بھی ایڈوینچرز ہیں جتنے آپ کی سٹرگلز ہیں ان سب کا مرکز اس کا منتحہ انسان کی اپنی فلاہ ہونی چاہیے اس کا اپنا فائدہ ہونا چاہیے انڈیویجولزم آپ کو سوسائیٹی سے کٹ کے ایک فرد کے طور پر مطلب آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے سبجکٹیوٹی کو آپ انہانس کرتے ہیں آپ کی اپنی 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 جو ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ میٹر بو کرتی ہے ایک میں تو آپ ایک میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں فرق ہے انفرادی اور اجتماعی کا ہیومنزم میں آپ پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور انڈیویجولزم میں آپ اپنی بات کر رہے ہیں ہم دیکھیں پوٹنشل کو اصل چیز جو ہے نا ہماری منزل کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے اس سے تمام تر شئے بدل جاتی ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں اسلام میں کہ انہم آمالو بن نیات کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت کیا ہے اس پر ڈپینٹ کرتا ہے تو آپ کو اپنے پوٹنشلز کو ریالائز کرنے کا تو خدا نے بھی کہا ہے پوٹنشلز کو ریالائز کرنے کا انسان بھی کہے گا پوٹنشلز کو ریالائز ہے آپ اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں اب بات تو ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے آپ کی سمت کیا ہے آپ پوٹنشلز کو جو ریالائز کر رہے ہیں اس سے آپ کی مراد کیا اس آفا کی خیر میں ضافہ کرنا ہے جو خدا نے بتائی ہے کیا اس سے صرف انسان کی فیزیکل یہاں پہ جو حالت ہے جو کنڈیشن ہے اس کو بہتر بنانا ہے یا اس سے آپ کا اپنا مفاد ہے 삼م انسان 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 انitution انسان 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 ایک طرف اگر آپ نے تطویق کرنی ہے تو یوں کہہ لیجے کہ انڈیویجیلزم کو ایکسپلوائٹ کیا جا سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے میں جب سارے لوگ اپنے اپنی چاہے خود کر سکتے ہیں کہ ایک شخص خودگر سے وہ اپنی فیکٹری لگا کر اپنا پیسہ کٹھا کرنا چاہ رہا ہے فائن اسے کرنے دیجئے وہ انڈیویجیلسٹک مقاصد میں کر رہا ہے لیکن جب وہ یہ کرے گا تو اس کے لیے اسے سو ہزار لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دینی پڑے گی تو اس سے معاشرے میں بھی ایک فلاہ پیدا ہو جائے گی تو یہ اس کا ایک جو بریج ہے انڈیویجیل اور ہیومنیزم کا وہ یہ ہے اس کے علاوہ مقاصد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پیورلی ان کے فانڈیشنل مقاصد کے حوالے سے وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اپنے عمل میں یہ دونوں ان میں کہیں نہ کہیں پہ اوورلیپ ہو سکتا ہے اچھا اب ایک بڑی آئیرونک سی بات ہے مارٹن لوتھر صاحب کی زیادہ تر جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریشنیلٹی کے اگینسٹ ہیں وہ ریشنیلٹی کو پسند نہیں کرتے تھے ریشنیلزم کے بہت زیادہ خلاف تھے جو سکولیسٹک ایک سلسلہ جو علم کلام چلا آ رہا تھا کرسچینیٹی میں اس کے خلاف تھے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ ہر شخص جو ہے اس کو بائبل خود پڑھنی چاہیے اور خود خدا سے تعلق استوار کرنا چاہیے اب ان دونوں میں ایک کانفلیکٹ ہے جب ایک شخص خود سے بائبل پڑھے گا اور خود سے اس کو تو اس پوسٹ میں اترازات بھی آئیں گے بائبل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں اول ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بہت زیادہ فاصلہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں جو گاسپلز ہیں اس میں وہ چاروں جو ہیں کیونکہ وہ لکھی گئی ہیں ریکارڈز جمع کر کے لوگوں نے محنت سے لکھی ہیں مطلب وہ روایت ہے یہ جیسے انجیل جیسے ہم کہتے ہیں وہ جان نے لکھی ہے میتھیو نے لکھی ہے مارک نے لکھی ہے تو ان لوگوں کی لکھی ہوئی جو ہیں انہوں نے خود سے محنت کر کے ریکارڈز جمع کر کے ان کو لکھا ہے ہمارے ہاں جیسے احادیث میں ہوا ہے احادیث میں رگر تھوڑی زیادہ رہی ہے کہ احادیث میں پورا ایک سند کا سلسلہ وہاں پہ موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ شخص فلان شخص سے سنی وہ کون تھا اس کے پورے زندگی کے حالات اس نے فلان شخص سے سنی وہ کون تھا اس کے پورے زندگی کے حالات اگر دو شخص میں ملاقات ممکن نہیں ہیں تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ یہ سند ممکن نہیں ہے اس میں علت آگئی ہے تو اس میں بہت زیادہ سائنٹیفک لیول پہ جا کے انہوں نے جو احادیث کو جمع کیا ہے اس حوالے سے ان کو پرکھا ہے تو یہاں پر صرف ہمیں ریپورٹس ملی ہیں گاؤسپل میں اس کی وجہ سے یہ ہوئے کہ ان میں تضاد بہت زیادہ ہے احادیث میں بھی آپ کو مل جاتا ہے ان میں تضاد اور بھی زیادہ ہے تو جب ایک انڈیویجیل خود سے اپنا ایک رابطہ بنائے گا خود سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ذہن میں سوالات کھڑے ہوں گے وہ ان کا سوالات کا جواب دھونڈے گا جواب دھونڈے گا تو ریشنیلٹی انگیج ہوگی وہ ریشنیلٹی امپلائے کرے گا تو سبجیکٹیویٹی آئے گی تو ایک ریشنیلزم کی فضاء جو ہے وہ وہیں پیدا ہو جاتی ہے جب آپ انڈیویجیل کو ریشنیلزم نہیں کہنا چاہیے لیکن at least the employment of ریشنیلٹی وہ پیدا ہو جاتی جب آپ انڈیویجیل کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ خود سے ٹیکسٹ کو انٹرپیٹ کرے اور خود سے اس کو پڑھے ہاں ہاں ہی وہ اگنس ریشنیلزم لیکن مسئلہ یہ تھا آپ یوں کہہ سکتے ہیں فلسوفکلی کہ وہ جن دو چیزوں کے حق میں تھے یا ان کے جو دو نظریات تھے پریکٹیکل لیول پہ وہ دونوں نظریات آپ اس میں ٹکراتے تھے کہ جب آپ ایک نظریہ کی ترویج کریں گے یہ سبجیکٹیویٹی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جب آپ اس چیز کی ترویج کریں گے کہ لوگوں کو خود سے بائبل پڑھنی ہے اور چرچ کی مدد کے بغیر پڑھنی ہے تو اس سے آپ کا دوسرے والا جو پروجیکٹ ہے کہ لوگوں کو ریشنیلزم میں نہیں پڑھنے دیں وہ آتومیٹکلی نگیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے تو ریشنیلزم کی روایت زیادہ مضبوط تھی ریشنیلزم کی روایت اس کے بعد زیادہ مضبوط ہوئی ہے سکولیسٹیسزم نام ہے کہ اس میں آپ فلسفے کا استعمال کرتے ہیں جدید علوم کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا تمام طرح استعمال وہ ایمان کے تابع ہوتا ہے اور اس وقت تک ایمان جو ہے وہ زیادہ چرچ کے تابع تھا چرچ نے جو آپ کو ڈاکٹرائن دیا ہوا ہے عام طور پہ جتنا بھی ریشنیلیٹی کا استعمال ہوتا تھا وہ اس ڈاکٹرائن کو یا اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اب یہاں پہ کیونکہ آپ نے ہر ایک کو اپنی رائے کا حق دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے نظریات اور بہت سارے جو ایک ورائیٹی آف انٹرپیٹیشنز آپ کے سامنے آ جائے گی ہمجھے لگتا ہے کہ ہمجھے لگتا ہے کہ ہمجھے لگتا ہے آپ کی سارے ہیمونیسٹک والیٹیز کو جس میں آپ کی تھنکنگ آپ کی ایموشن ہر چیز کو ایمپورنس لی جائے گئے پھر اسی کا ایک جو پرسائز حصہ ہے وہ انڈیویجوالیزم ہی ہے کہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی اپنی سوچ اپنی سبجیکٹیوٹ کو چینلائز کریں تو انسید روکی یہ ہم سرانے کے لیے ہی دوہو دیفررین ڈیوڑوزٹ زیادہ تارے ہی ایھوڑیٹیزم ایک چھوٹی term ہے جو فیمنیزم میں آتے ہیں فیمنیزم جیس میں فرمURE جس میں باقی چیزیں کیونکہ ہم چیزیں یہ ریلیسٹک ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بیل میں کیا کیا پرشن ہے وہ کس کس طرح سے ریل کر سکتا ہے تو ا觉得 ہم مجھے مجھے لگے ہم چیز جو پر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کرنولوجیکل ہی دیکھنا چاہیں تو پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہسٹری میں ہیومنزم نے لوگوں کو ریڈی کیا انڈیویجولیزم کے لیے اور انڈیویجولیزم جو ہے وہ انڈیویجولیزم ڈیویجولیزم دیفنیٹلی ہیومنزم اگر ایک لارجر پرسپیکٹیو ہے تو انڈیویجولیزم اس کا چھوٹا پرسپیکٹیو ہے لیکن اس میں دو تین مسائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو پرپس ہے جو ابجیکٹیو ہے وہ بدل جاتا ہے انسانیت کے لیے کام کرنا اور میں کے لیے کام کرنا یہ دو مختلف اسلوب ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ہیومنزم سے پھوٹنے والی شہ ہے ایک انڈیویجولیزم لیکن جیسے وہ ہیگل صاحب کہتے تھے کہ ایک شہ ہوتی ہے اس کے اندر سے اس کا ایک انٹی تھیسس نکلاتا ہے ایک تھیسس کے اندر سے انٹی تھیسس سامطور پر اور یہ پوری تاریخ میں تاریخیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہی ہے اس پہ تو بلکہ قرآن سے بھی گواہی لائی جا سکتی ہے کہ جیسے اور وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے کہ انڈیویجولیزم نے ہمیں کس جگہ پہ پہنچایا کہ جیسے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا کو بھلا کے انسان کی عام طور پر نظر کس پہ پڑھتی ہے وہ عام طور پر اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو لیکن اس کا نتیجہ خدا کیا بتاتا ہے کہ ہم نے ان کے اپنے نفوس ان سے بھلا دیا فراموش کروا دیا تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خدا سے نظر موڑ کے اپنے اوپر ڈالنی شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ خود ڈی شیومن آئیس ہو جاتے ہیں یہ قرآن کا دعوی ہے ہسٹری میں بھی ایسا ہوا ہے ہمیشہ ایک چیز سے دوسری وہ شعب رامد ہوئی ہے جس جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے مثال فریڈم کی دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایک فریڈم ایک یہاں پہ کنسسٹنٹ تھیم چل رہا ہے فریڈم کو دی فائن کیا جاتا ہے ویسٹ میں کہ to be able to do the ability to do whatever you want to do مطلب بلکل لیمن ٹرمز میں اگر ہم اس کو crudely ڈی فائن کرنا چاہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کی خواہش و آپ وہ کر لیں ہوتا کیا ہے آپ اپنی خواہش کا سب کچھ کرنا جب شروع کرتے ہیں تو آپ کا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آپ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں آپ کو ایڈکشن ہو جاتے ہیں آپ وہ ڈرگ ایڈیشن جیسی سٹرونگ بھی ہو سکتی ہے وہ سیلس بھی ہو سکتی ہے وہ فوڈ کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے وہ سلیپ کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا تو ایک شے دوسری سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شے دونوں جو ہیں دونوں اشیاء جو ہیں وہ آپ پر سے بلکل ہارمونیوس ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ایک شے سے دوسری نکلتی ہے اس کا تعلق اول تو اس میں کچھ کلام بھی ہے اس کال میں اس کال کی سند میں لیکن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا تعلق ان صفات سے ہے جن کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ خدا نے اپنی روح میں سے آپ کے اندر پھونک دیا ہے تو ان صفات کو منفیسٹ کرنا ان کو ریالائز کرنا ان کو ڈیویلپ کرنا جس کو خودی کی ڈیویلپمنٹ کا نام دیتے ہیں وہ خودی کی ڈیویلپمنٹ آپ کو خدا کے قریب لے جاتی ہے تو اس کا وہ بیسیکلی کیونکہ وہ آئی خدا سے ہیں ان کا اوریجن خدا کی ذات ہے یا اس کی صفات ہیں تو ان کا آئیڈیل بھی اس کی ذات ہی بنتی ہے لوگ ان کو اگر آپ نے کرنا ہے ڈیویلپ کرنا ہے تو وہ ڈیویلپ اس ہی اس لوب پر ہوں گی اسی ہارمونی کے ساتھ اسی توازن کے ساتھ ہوں گی جس توازن کے ساتھ وہ خدا کی ذات میں موجود ہیں سر جسیم 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 اللہ جسیم اللہ علم اللہ علم کلام نام ہے جو میں نے بھی پہلے ارس کیا نا علم کلام نام ہے کہ آپ فلسفے کا اور جدید علوم کا جدید کا مطلب کہ جو آپ کے زمانے کے کونٹمپوری علوم ہیں جدید ان معنوں میں مارڈنیزم کے معنوں میں نہیں ان علوم کا استعمال کرتے ہیں اپنے موقف کو اپنے ایمان کو اپنے اقاعد کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہمارا علم کلام کا پورا ایک جو سلسلہ ہے جیسے غزالی وغیرہ ہیں اس میں موتزلانے اور انداز بکرنے کی کوشش کی تو وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسفے کے اسلوب میں دین کو ڈیفنڈ کرنا جو خدا نے بتایا ہے جو کچھ قرآن میں ہے جو ہمارے موقف ہیں اس کے بارے میں موقفات ان سب کو فلسفیکل اپریٹر سے استعمال کرتے ہوئے فلسفے کا اسلوب استعمال کرتے ہوئے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں ان کی انڈپیٹیشن کرتے ہیں اور اس کی ضرورت اسلام میں تو سب سے زیادہ تب پڑی جب ہم نے زیادہ میل جلد شروع کیا غیر مسلموں کے ساتھ اور غیر مسلم فلسفیوں کے ساتھ وہ اسلام پر سوالات اٹھاتے تھے ان سوالات کے جواب دینے پڑتے تھے تاکہ عام شخص جو ہے اس کے اندر ایک بیچینی پیدا نہ ہو وہ سلسلہ ہر زمانے میں رہا ہے تو اقبال کی یہ بھی جو ریکنسٹرکشن ہے اس کے بارے ہیں بھی غالباً یہ انہوں نے زفر صاحب نے جو اس وقت پرنسپل تھے اس یونیورسٹی کے انہوں نے غالباً یہ کہا تھا کہ یہ ایک نئی طرح کا علم و کلام ہے جس کی اقبال نے بنیاد ٹالی ہے تو یہ کتاب بھی آپ اس کو ایک علم و کلام کی کتاب کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جلدی آگے چلتے ہیں وقت اب کچھ کم رہ گیا ہے تو اب میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ بہت بریفلی کچھ سمالائز کرتوں چیزوں کو جی اچھا ریشنالیزم جب بھی آتا ہے تو ریشنالیزم اپنے ساتھ شکوک و شبہات لے کر آتا ہے جتنے افراد ہیں وہ سارے ایک تو آپ اپنے اکل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ہوگا موقف نہیں دیا جاہر آپ اپنا خود سوچنا ہے اور ریشنالیٹی کی ہمارے جو فکر ہے اس فکر کی بیسک ڈرائیو یہ ہے کہ وہ شک کرتی ہے چیزوں پر ان کو پرکتی ہے ہر شہ کو کوششن کرتی ہے اور پھر کسی نتیجے تک موچتی ہے تو سکیپٹسیزم اس کا براہراس نتیجہ ہے اگر آپ ریشنالیٹی کو ایک مین ڈرائیو کی طور پر رکھ لیتے ہیں اگر اس کے پیچھے آپ کا کوئی ایکسپٹڈ ویل نون ویلیو سسٹم نہیں ہے یا کوئی ایمان نہیں ہے تو پلوریلٹی آف کنکلوشنز اس کے براہ سے اگر ہوتا ہے بیشمار جو جتنے افراد ہیں سب اپنے اپنے کنکلوشنز لے کر آ رہے ہیں پلوریلٹی آ جائے گی سٹنٹی چیزوں میں جو تیقن ہے جو یقین ہے جو اقاید ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتے جائیں گے سیکلوریزم سٹن اس کی بھی ایک وجہ تو یہی ریفرمیشن کی تحریک تھی جو پروٹسٹنٹ ریفرمیشن انہوں نے ایک کانسپٹ دیا تھا سپریشن آف کنگڈمز کا یہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں دین اور ریاست کی سپریشن یہ سب سے پہلے کانسپٹ دین کی طرف سے آیا ہے مذہب کی طرف سے آیا ہے اسائیت کی طرف سے یہ پروٹسٹنٹ ریفرمیشن وارے نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو کنگڈمز ہیں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ اس کو خدا سیکلر طریقے سے سیکلر انسٹرومنٹس اور ٹولز کے ذریعے اس کو ہینڈل کرتا ہے اور اس میں ساری پولٹکس وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور جو رائٹ والا ہے اس کو چرچ کے ذریعے اس کے ذریعے یا جو اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور بائبل وغیرہ اس کے ذریعے اس کو آپریٹ کیا جائے گا تو اس کا مطلب جو نکلتا ہے بعد میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چرچ کو اور اس ویلیو سسٹم کو اور جو احکامات دیے جا رہے ہیں بائبل میں ان کو الگ کر دیا اور جو آپ کی پولٹکس ہے اور سوشل نومس ہیں ان کو آپ نے الگ کر دیا تو ان میں آپ نے ایک طرح سے ٹائی ویکن کر دی ہے وہ جو ویکن ٹائی ہے وہ ایونچولی پھر وہ ڈیزولف ہو جائے گی تو سیکلرزم کا آغاز ایک طرح سے یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے نیشنلزم کو بہت زیادہ حواملی کیونکہ اب یہ پھر ایک چرچ کے خلاف بھی چل پڑا تھا ایک پورا پولٹیکل سینیاریو بن گیا تھا کچھ ریاستیں جو ہیں وہ پروٹسٹنٹ ہو گئی تھی غالباً جو یہ تاج برطانیہ ہے ان کا تو کوئی بیسے پرابم تھا ان کو ایک فتوہ چاہیے تھا جو چرچ سے نہیں مل رہا تھا کیتھولک چرچ سے نہیں مل رہا تھا انہوں نے پھر پروٹسٹنٹ کر لیا تو وہ سیکنڈ میریش کے لیے جو ایک زیادہ ریکارڈ ملتے ہیں کہ انہوں نے پھر پروٹسٹنٹ دین اختیار کر لیا اور باقی ساری ریاست کو پروٹسٹنٹ کر دیا تو پھر یہ جب یہ ہوا ہے چرچ اس طرح سے جب ڈیزولف ہونا شروع ہوا ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں ریاستیں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں تو کیا ہوا پہلے جس طرح اسلام میں خلافت تھی کہ خلافت نے چاہے سمبولیکلی صحیح سب کو ایک آڈنٹیٹی دے رکھی تھی ایک سینٹرل آپ کے پاس آپ کہہ لیچے ایک سینٹرل تھیم تھا جس میں آپ جڑ سکتے تھے یا ایک یونیفائنگ کانسپٹ تھا جو خلافت کا تھا ہی سی طرح سے ان کے پاس ایک یونیفائنگ کانسپ بیورپ میں بہت بڑا جو تھا وہ یہ کیتھلک چرچ کا تھا جب وہ ویکن ہوا تو پھر آپ کی دوسری آئیڈنٹیٹیز جو ہیں وہ زیادہ رمایا ہونا شروع ہو گیا آپ کا نیشنھوڈ زیادہ رمایا ہو گیا نیشنلیزم وہاں سے طاقت پر ہونا شروع ہو گیا پھر جب آپ ڈیفرنٹ ریاستوں نے ڈیفرنٹ کینگڈمز نے جب ایک الگ الگ مزاہ پر اختیار کر لیے تو پھر ان کے بیش میں رائیوری اور بھی زیادہ بڑھ گئی اب انگلینڈ پرادیسٹنٹ ہے کوئی دوسرا پرادیسٹنٹ لوتھرنز تو ابھی بھی وہاں پر یورپ میں بہت ساری کنٹریز ہیں کوئی کیتھلک ہے تو اب ان کی آباس میں سپین اگر کیتھلک ہے وہ پرادیسٹنٹ ہے تو ان کی آباس میں بٹن گئی چرچ نے لیٹن کو بہت زیادہ سٹرانگلی ہولڈ کیا اور وہ لیٹن جو ہے وہاں سب کی زبان تھی پھر علاقائی زبانوں کو تربیج ملی تو اس سے بھی نیشنلیزم جو ہے بڑھتا گیا اچھا اس میں بعد میں آگے آ کر جو کچھ بڑے واقعات ہوئے ہیں سائنٹیفک فور فرنٹس پہ وہ یہ ہوئے ہیں کہ جتنی بھی چیزوں کی ایکسپرینیشن ہے تقریبا ہر لیول پہ جیسے فیزکس میں نیوٹن ایک بڑا نام ہے بائیولوجی میں ڈاروین بڑا نام ہے سائکولوجی میں فرویڈ بڑا نام ہے تو ان لوگوں نے آنے والی صدیوں میں ان تین پلینز آف کانشیسنس کو اپنے اپنے انداز میں ایک میکینکلی میکنسٹک انداز میں ایکسپلین کر دیا دیکھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دکھا دیئے کہ سسٹم جو ہیں یہ کلوزڈ سسٹمز ہیں جیسے فیزکس ہے یہ میٹر ہے آپ اس پر کوئی شہم آ رہیں گے ہر ایکشن کا ریاکشن ہوگا اور یہ خاص لاؤز آف نیچر ہیں جو یوں ہی چلے آ رہے ہیں فرویڈ نے تو خاص طور پر خدا کے باقاعدہ ایک طرح سے خلاف سٹینڈ بھی لیا ریلیجنز کے خلاف سٹینڈ لیا کہ ریلیجنز جو ہے ہمارے اپنے کمپلیکسز سے پھوٹا ہے ڈاروین نے بائیولوجی میں ایولوشن کی بنیاد پر جب ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا تو خود وہ خواہ ایتھسٹ ہو یا نہ ہو لیکن اس ایکسپلینیشن میں خدا کی موجود کی غیر ضروری قرار پائی خدا کا تصور اس میں موجود نہیں تھا تو آپ کے لیے تمام تر سائنٹیفک پلینز پر یہ ممکن ہو گیا سو موڈرنزم یہ بہت زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے ایک آدھی شہ میں آپ کو یہاں پہ ایک دو چیزوں کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا جو امپورٹنٹ ہیں یہ جان کلون صاحب ہیں یہ بھی ان کے ہم اثر تھے پروٹسٹرن ریفورمیشن جب لوتھر جرمنی میں جب اس مومنٹ کچھلا رہا تھا آغاز اس نے کیا تو ہی فالوڈ اپ یہ فرانس میں تھے اور انہوں نے وہاں سے اپنی مومنٹ کا آغاز کیا ہے ان دونوں میں ڈیفرنسز بھی تھے کلونیزم میں اور لوتھرنیزم میں کچھ فرق ہے لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا کلونیزم کا جس نے بہت زیادہ بڑی تبدیلیں رونما کی ہیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے الیکٹ کہ آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں آپ کے خاص اس پہ مذہب پہ چل رہے ہیں تو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ آپ الیکٹ ہیں الیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے پسندیدہ ہیں کہ آپ خدا کی نظر میں آپ پسندیدہ ہیں خدا آپ سے راضی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو الیکٹ ہے جو خدا کا پسندیدہ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی اچھی نہ گزرے اگر آپ ویل آف ہیں اگر آپ اپنی اصلاحیتوں کو اچھا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ اشیومنٹس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے ہیں اس کا مطلب ہے خدا کی نظر میں بڑے ہیں تو ایک تو اس نے جو ویلیو سسٹم تھا اس کو ایک اور شفٹ دی کہ اب آپ کے لئے دنیا کا حصول اور دین کا حصول یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ دنیا کا حصول ہی این دین کا حصول بن گیا اور وہ جو ایک گلٹ ہوتا تھا کہ ایک امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوئے جا رہا ہے اور غریبوں کو نہیں دے رہا ہے اس کو ایک جسٹفیکشن مل گئی تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے انٹرسٹ کو سود کو جائز قرار دے دیا اور سود کو انہوں نے نا جائز بہت زیادہ بڑے لیول پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہنڈر پرسنٹ لیتے ہیں انٹرسٹ تو وہ نا جائز ہے اس سے نیچے نیچے سب جائز ہے یعنی غالباً 80 پرسنٹ ان کی لیمٹ تھی اس طور میں تو انٹرسٹنگلی بغیر اس پر زیادہ تفصیل میں جائے آپ یہ دیکھئے کہ جو دو مملکت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جن میں انشورنس کمپنیز نمودار ہوئی ہیں جس میں سب سے پہلے انڈیسٹریلائزیشن آئی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کولنائزیشن کی طرف سب سے اگریسیولی زیادہ موف کیا ہے وہ دونوں کنٹریز پروٹیسٹنٹ تھی انگلینڈ اور نیترلینڈز انگلینڈ کی اسٹ انڈیا کمپنی ہم سب جانتے ہیں سکسٹین ہنڈرڈ میں بنی نیترلینڈز کی ڈیچ اسٹ انڈیا کمپنی سکسٹین ہنڈرڈ ٹو میں بنی ان کی ڈیچ ویسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی جس نے دوسری طرف ساتھ امریکہ وغیرہ کی طرف زیادہ اپنی ایکسیوشن کی تو یہاں سے پھر ایک جو انڈیسٹریلائزیشن کا سلسلہ ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے انڈیسٹریلائزیشن میں بھی کولنائزیشن میں بھی ان چیزوں کو جسٹیفائی جو کیا ہے وہ ریلیجس جسٹیفیکشن یہاں سے ملی ہے یہ بھی پروڈیسن ہے یہ اسی موومنٹ کا حصہ ہیں لیکن یہ ایک الگ سکول آف تھوٹ ہے اس نے کالون نے دو تین چیزوں پر اس سے لوتھر ساب سے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے تو ایک تشہ یہی ہے یہ انہوں نے ایک نیا ایڈیا دیا کہ آپ کی دنیاوی سکسس دوسرا انہوں نے انٹرسٹ کو ازیادہ رواج دیا تیسرا یہ باقاعدہ طور پر ریشنیلیٹی کے حق میں تھے تو انہوں نے اس چیز کی وہ ازیادہ تربیج کی کہ آپ اپنی اپنے انٹرپیٹیشنز کریں اور اس کو سامنے لے کر آئے ہیں تو انہوں نے پھر وہ انڈیویجیلزم اور سبجیکٹیویٹی کو اور بھی زیادہ انہیس کر دیا وہ بانی ہی ہیں وہ فرسٹ پرسن ہے یہ دوسرے اس کے لیڈر ہے آپ کے لئے جو دوسرے بڑے لیڈر جو ہے وہ یہ کلوین ہے انہوں نے ان کے فوراں بعد سٹارٹ کیا مارٹن لوتھر نے جب ہی کیا ہے تو یوں تھا کہ جیسے لوگ بہت سارے لوگ تنگ آئے پڑے تھے چٹ سے پہلے تو کسی نے حمد نہیں تھی آواز اٹھانے کی ایک ارتا آواز اٹھی ہے مومنٹ ہوئی ہے تو پھر لوگ شامل ہونا چلو ہو گئے اب بہت درہ در شامل ہوئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر صدی دیر صدی میں بشمار ریاستہ پوری کی پوری جو ہے وہ پروڈیسٹن ہو چکی تھی تو اس کے بعد پھر باقی انڈیسٹریزیشن جو ہے اس میں پھر یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ آپ کا انڈیسٹریزیشن کے لیے بہت دا کار آمد ہوا بینکز بن گئے انشورنس کمپنیز بن گئیں جب سود آم ہوا تو انڈرن انٹرس دینے شروع کر دیئے فنڈس کی کمینہ رہی انڈیسٹریز بنانے کے لیے پوپلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی ٹیکنالوجیز آ چکی تھی اس سے ٹیکنالوجیز نے یہ کیا کہ لوگوں کے پاس جو لوگوں کو وہ وسائل مہیا ہو گئے کہ جیسے اگر وہ اگری کلچر سے وابستہ ہیں تو اب وہ کم وقت میں زیادہ پیداوار کا حصول کر سکتے تھے اسی طرح سے باقی بھی تمام ترجیتنے ان کی اگر ایک موچی ہے تو وہ اب کم وقت میں زیادہ تعداد میں جودہ بنا سکتا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ اب آبادی بھی زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انیمپلوئیڈ ہیں تو دونوں طرف سے پھر دونوں انٹ سے ہی ساتھ ساتھ پہ رلیل سلسلہ چل رہا ہے انڈیسٹریلیزیشن کے لیے وسائل میسر ہیں مائنڈسٹ تیار ہے ورک فورس اویلیبل ہو گئی لوگ فارق ہو گئے تو لوگوں نے فیکٹریز بنانی شروع کر دی ان میں رنہا شروع کر دی یہ بہت سکیری یہ بہت سکیری ہمیں اب یہاں پر بیٹھ کے غالباً وہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر نیا روز ہر نیا مہینہ ایک نئی چینج لے کر آتا ہے ایک نئی تیکنولوجیکل چینج جاتی ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے تیس سال میں چالیس سال میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھتے ہی دیکھتے چالیس سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر گر میں ٹیلی ویشن بھی نہیں ہوتا تھا کسی کسی میں ہوتا تھا کسی میں نہیں ہوتا تھا بلیک ان بائٹ ہوتا تھا اس کے بعد وہاں سے ہم چلے ہیں کمپیوٹرز آئے ہیں موبائل فونز آئے ہیں انٹرنیٹ آیا ہے ہم اب ایمیجن نہیں کر سکتے ایسا دور اس طرح سے رہنا کہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ وسائل میں اثر نہ ہو جہاں پہ ہم اس طرح سے کنیکٹڈ نہ ہو اس سے پہلے زندگی کیا تھی آپ کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں یوشلی اسی شعبے سے جس سے آپ کے دادا پر دادا باپ وہ تمام لوگ وابستہ تھے فور فادرز آپ کے سارے جو تھے آپ اگر کسان ہیں آپ کے فیملی کے سارے کسان تھے صبح اٹھتے تھے ایک آپ کا خاص منٹور تھا جس کے حوالے آپ کو کیا گیا ہے وہ آپ کو سکھاتا تھا کیا کرنا ہے بڑی پرڈکٹیبل لائف آپ نے اسی انداز میں دن کرنا ہے اسی انداز میں رات کرنی ہے کافی تائم آپ کو اس فراغت کا ہے مل بیٹھنا ہے چرچ چلے جانا ہے وہاں سے بلیسنگز دینی ہے کچھ سمجھنا ہے کچھ سیکھنا ہے کچھ کام آرٹ وغیرہ کا کر لیا اگر آپ تھوڑے انلائٹنڈ ایریا میں ہیں عدوائز نہیں کیا اگر آپ نوبلز ہیں تو آپ کے پاس وہ فیسیلٹیز ہیں عدوائز نہیں ہیں تو یہ تمام طرح آپ کے معمولات ہیں بہت پرڈکٹیبل معمول چل رہا ہے مجھے رائٹر کا نام یاد نہیں ہے کسی ہسٹورین کی کتاب میں میں نے یہ ان کا دیکھا کہ سیوٹین سنچری کے ایک شخص کے سامنے اگر آپ فرس سنچری کا ایک شخص لے آئیں گے یا اس کی لائف لے آئیں گے یا اس کو وہاں لے جائیں یا اس کو یہاں لے ہیں تو ان کے لئے وہ لائف بہت فیمیلئر ہوگی اس میں تھوڑی بہت دکت کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائیں گے لیکن وہی اگر آپ ایٹین سنچری کے شخص کو سیوٹین سنچری کا شخص دکھا دھتے ہیں تو وہ ایلین ہوگا اور ایسا ہی ہوا تو ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر جب آپ نے اچانک لے جا کر انڈسٹری میں بھینکا ہے فیکٹریز کے شروع کے تمام تر جو جو ان کی انوائرمنٹ تھی وہ سب بہت زیادہ کہی جی کروال تھی آپ کو بارہ چودہ گھنٹے کام کرنا ہے دن میں صبح سے رات آپ کو اس میں فیکٹری میں دھواں ہے آلود کی ہے آپ اس وقت کے لوگوں کی تصویریں دیکھیں تو وہ دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے کہ بچارے کس طرح کے حالات میں زندہ ہیں ایک ایک کمرے میں دس دس لوگوں کو پندرہ بندرہ لوگوں کو دردبی میں ملکیوں کی بند کیا ہوا ہے وہیں پہ وہ جی رہے ہیں نہ آپ کے پاس دیکھنے کو کونکریٹ کی بیمارتیں ہیں چھوٹی موٹی بلڈنگز ہیں کیبنز ہیں جن میں آپ کو رکھا ہوا ہے ایک بہت بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ اب آپ کو وہ چیز آڈنٹیفائی نہیں کرتی جو آپ کرتے ہیں پہلے یہ تھا کہ آپ کی آڈنٹیٹیز میں ایک بڑی آڈنٹیٹی یہ تھی کہ آم آ کابلر میں یہ کام کرتا ہوں میرے باپ دادا بھی یہ کام کرتے رہے ہیں میں بڑی گر اٹھتا ہے میں بچ پن سے سیکھ رہا ہوں چار سال کا تھا جب سے میں نے سیکھنا شروع کیا آپ کی پوری زندگی اس کے گرد تھی آپ کے سان ہے تو آپ کی پوری زندگی اس کے گرد ہے فیکٹری میں کیا ہے آپ ایک فیکٹری میں گئے ہیں آپ کو کچھ اور کام سوپا گیا ہے آپ کا جھگڑا ہو گیا نکال دیئے گیا دوسری فیکٹری میں گئے دوسرا کام ہے تو وہ چیز ختم ہو گیا اب آپ کو سمجھنی آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں کیا ہوں میں کون ہوں وہ ایک آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا انتشار آ رہا ہے آپ کا مینجر جو ہے پہلے ایک مینٹور تھا اس مینٹور کے ساتھ آپ کا ایک بہت ہی کلوز ریلیشنشپ تھا وہ آپ کو سمجھتا تھا آپ کو جانتا تھا آپ ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن گزارتے تھے پوری زندگی گزارتے تھے جب وہ وفات پا جاتا تھا تو پھر اس کی جگہ آپ لے لیتے تھے اور آپ کی شا گرد آ جاتے تھے تو اب کیا ہے اب ایک مینجر ہے جسے اس سے کوئی ورس نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا ہیں آپ نے کہاں اپنا بچپن گزارا کہاں نہیں گزارا وہ آپ کو جانتا نہیں ہے اس کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اس نے آپ کے جو آپ نے کام کیا ہے اس کے آپ کو کچھ معافظہ دینا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ اس معافظے میں آپ زیادہ سے زیادہ کام کر کے اس کو زیادہ زیادہ آٹپٹ دے سکے ہیں that's it تو یہ ایک بہت ہی ہے جی بو غریب سا بڑا بھیانک سا ایک آپ کے لیچے ان کے لیے تصور کرنا میں بہت بہانک ہے کہ آپ کو اچانک کس انوارمنٹس اٹھا کے کس میں پھینک دیا گیا ہے اور اب آپ ڈی ہیومنیزیشن کا شکار ہو رہے ہیں اب آپ اس شخص کے لیے اپنے مینجر کے لیے آپ انسان نہیں ہیں آپ اس کے لیے ریسورس ہیں and there are plenty of ریسورس to choose from تو آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جی بہتا ہے جی بہتا ہے جی بہتا ہے ایکسیٹلی تو بہتا ہے یہ ہوا ہے اس میں شروع میں تو کچھ یہاں پہ جیسے یہ سپننگ مشین وغیرہ کا ذکر ہے تھوڑ پوٹ انڈسٹریلیزیشن کا ذکر ہے یہ پوٹنگ آوٹ سسٹمز ہیں شروع میں تو ایسا رہا بھی ہے کچھ عرصہ کارٹیج انڈسٹری جسے گہتے ہیں پوٹنگ آوٹ سسٹمز اس کو یہاں لکھا ہوا ہے وہ کچھ عرصہ کام کی ہیں تھوڑی بہتا دوم سوہرہ لگ گئی لیکن جب بڑے فنڈز آئے ہیں بڑی فیکٹریز لگی ہیں تو پہ یہ ایک ہیوڈ چینج تھی تو اس ہیوڈ چینج نے ہمیں ڈی ہیمنائزیشن دی ہے لونلینیس دی ہے میٹیرل پراؤگریس بھی دی ہے سائنٹیفک پراؤگریس بھی دی ہے انڈسٹری کو نئی انونشنز کی ضرورت ہے نئی مشینریز کی ضرورت ہے اس فور فرنٹ پر بہت بڑا کام ہونا لگ گیا ہے کنٹریز کی عابس میں ریس شروع ہو گئی ہے انڈسٹریز کی ریس شروع ہو گئی ہے تو میٹیرل پراؤگریس بہت بڑھتی جا رہی ہے انسان کا قد گھٹا جا رہا ہے وہ ایک ٹول بنتا جا رہا ہے اور اس سے پہلے جتنی باتیں کی گئی تھی وہ بھی اب آپ اس ان کو بھی شامل کر لی جائے کہ اس میں ایک چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو اس کا مطمئع نظر ہے اور جو اس کا نکتہ نظر ہے وہ سارا اب آئیڈیل نہیں ہے ہیونلی نہیں ہے وہ بلکل ارثلی ہے وہ بلکل ارزی ہے وہ زمین پہ رہ کے زمین کے وسائل کو استعمال کر کے اپنے لیے کام کر رہا ہے اور ان تک اس کی زیادہ تر زندگی کا بڑا بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں تک محدود ہے میٹا فیزیکیلٹی ایک صرف خیال رہ کے آئے اور آہستہ آہستہ وہ اس چیز کا عادی بن رہا ہے کہ اس نے صرف اپنے محسوسات کے دائرے میں رہنا ہے that is the آپ کے لیے کارنر سٹون of مارڈنیزم کہ مارڈنیزم مارڈنیزم میں ہم اس چیز پہ یقین کرتے ہیں ہمارا میٹا نیریٹیو یہ ہے کہ صرف وہ شئے حقیقی ہے کہ جو شئے محسوس کی جا سکتی ہے محسوس کرنے کا یہ تھوڑا سا وسیع مانی ہے مطلب یہ نہیں کہ صرف جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جس کو صرف دیکھ سکتے ہیں وہ چیز کے جس کو بہرحال ان فائیو سینسز کے دائرہ کار میں کسی نہ کسی طور پر لایا جا سکتا ہے صرف وہ ریالیٹی ہے وہ حقیقی ہے اس کے لیوہ باقی سب جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے ایک بات because it's my first lecture so there's a lot of things that I need to say first it's not that I'm challenging your whatever you're presenting your definition secondly مجھے نہیں مدھا کہ previous lectures میں اپنے اس کو mention کیا اور لیکن آپ کے فین میں may be the possibility کیا اپنے اس تائم نہیں تا that's why you've missed slavery اپنے define کیا religion کیا that was one of the main institution powerful industrialization کو کیا 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 background بہنے میں نے bohemian اس کا ذکر نہیں کیا کیا انسان کو سلیف کیا جا رہا ہے whether it's industrialization کیا 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 سلیفری is still a thing that سلیفری is a thing لیکن کیونکہ یہاں بتو modern slavery is terminology that a modern slavery is a terminology wage slavery is a terminology that thing is can say that we have moved to slavery and individualism and freedom and many things we have removed from another slavery and we is this book and themes are that modernism is we to see and modernism is and I have to these slides I had apologize because I had to اپ ڈیٹ کرنا تھا بہت سارے چیزیں اس میں بیسے ہی رہ گئی میں کر نہیں سکا لیکن جو اس کا پرپس ہے وہ غالبا نہیں پوری کر لیں گی تبدی کے یہ ہاں دیومنیزیشن اس کو کور کر رہ گئی لیکن وہ تب بھی اپنی جگہ پہ ایک الگ تھوڑا سا ایک کالی جی کے کانسٹنٹ ایک پرمننٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہائلٹ کیا جانا چاہیے لیکن اس طرح کے اور بہت سارے ہیں اس طرح کے اور چیزیں زہن میں بھی آتی ہیں لیکن وہ پھر انتشار زیادہ ہوتا چاہتا ہے وہ بہت ساروں کا یہ فرس آپ کا because you've been working on history and you mentioned on literature as well my favorite project is the healing agency of mystic poultry right right لیکن اس کی ورہ سے اور آپ social sciences میں you've been involved no i'm not in anthropology anthropology that is that is even bigger in collaboration with it's under cultural differences and in anthropology in anthropology ہم جس طرح کی چیزوں سے ہمارا سامنا ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ ہم سٹری کو دیکھ لیتے ہیں exactly even in anthropology in anthropology میں سوشل ایسپیکٹس بہت زیادہ جاتے ہیں definitely اب اس سے آپ جتنا زیادہ اس پر ایسپوز ہیں زیادہ تر لوگ یہاں پہ اسے ہیں جن کی بیکگراؤنڈ تو اگر بہت ہی زیادہ کر دیجئے یہاں پہ احساس ہو رہا ہے کہ پہلاو زیادہ ہے ایک لیکچر کے لیے اتنا نہیں ہونا چاہیے شاید clutter up ہو جاتا ہے تو anyway موڈرنیزم اور موڈرنیٹی موڈرنیزم اور موڈرنیٹی موڈرنیزم یا تمام تر واقعات جو آپ نے دیکھی ان کا نام موڈرنیٹی ان تمام واقعات کا نام ہے وہ وہ اسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جو ہمیں ملنا چیز ہوتا ہی 12th century سے اس سے پہلی سے بھی لیکن ہم نے جس کا آغاز 12th century سے کیا ہے 14th century ڈیوستیشن جس نے ہمارے تعلقات توڑے اور اس کے بعد مسلسل پھر ہمارے پاس ریل پولٹیک کی صورت میں سائنسز کی صورت میں جو ایک مختلف تحاریخ جو نکلی اور انہوں نے ہمیں ڈیفرن کانسپشنز دیں اور اس سے ہمارے اندر جو سائیکو سوشل بہیوئرز بیدا ہوئے ہیں اور ہمارا ایک خاص ورلڈ ویو بنا ہے اس ورلڈ ویو کا نام موڈنیزم ہے اس ورلڈ ویو کے ایلیمنٹس میں یہ چیزیں ہیں کہ اس میں سیکلرزم اس کا ایک کورنر سٹون ہے کہ ریلیجن is therefore probably some spiritual آپ کی ریجوینیشن لیکن اس کا کام آپ کو completely guide through کرنا نہیں ہے اور میٹا فیزکس کو ویسے ہی اگر موڈنیزم پروپر کی بات کی جائے تو میٹا فیزکس وہ غیر حقیقی ہے کہ موڈنیزم کی بلکل بنیاد اس چیز پر ہے کہ آپ جس چیز کو جو ہماری سینسس کے آہاتے میں نہیں آتی وہ شئر انریل ہے تو اس میں جو بڑے بڑے اس کے پوائنٹس ہیں ایکانومی کے حوالے سے سوسائیٹی کے حوالے سے سوشیلزم کے حوالے سے سوشیلزم کہہ رہا ہوں سوشیالوجی کے حوالے سے سائنسز کے حوالے سے میٹر کے حوالے سے وہ تمام کے تمام ان بنیادوں پر استوار ہوئے ہیں انڈیویجل فریڈم اور ایمپیریسزم کہ جو کچھ بھی ہے وہ ایمپیریکل ہے اور آپ کی ریشنیلٹی ہے آپ نے ان چیزوں سے ان سب کو دیکھنا ہے اور ایک ایسا ڈیٹیمنیزم ہے یونیورس میں جو خود بخود چل رہا ہے اور جس کا خدا کوئی نیسیسری پارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ چلیئے میں شاید یہاں پر مشہ ہوں اب اس ویو پوائنٹ کے ساتھ اگر آپ وہ والا جملہ دوبارہ نکالتے ہیں اب اس پوائنٹ ویو پوائنٹ کے ساتھ اگر آپ وہ والا جملہ دوبارہ نکالتے ہیں کچھ اس لائی بلیٹی تو ایلیوشن کہ مارڈن مین اب اپنی کانکریٹ تھوٹ کے ساتھ آرہا ہے ٹھیک ہے اب کانکریٹ تھوٹ کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ہر شئے وہ چاہیے جو کلینکلی ٹیسٹیبل ہے جس کو ثابت یا غیر ثابت کیا جا سکتا ہے اب وہ کسی ایسی چیز پر یقین نہیں کرے گا جو اس کو بتائی گئی ہے کہ ایسی ہے جس کو کہ یہ وہی اتری ہے اور یہ ہمیں معلوم ہوئی ہے لیکن اس کے معلوم ہونے کے جو زرائے ہیں وہ ایسی زرائے نہیں ہیں جن کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکیں یہ جن کا اب اپنی سنس سے فائف سنس سے آہادہ کر سکیں جن کو آپ نے ریشنالیٹی سے کمپلیٹلی ماتھمیٹکلی لوجیکلی ٹیسٹ کر سکیں تو یہ ہمارا یوشول تنکنگ پیٹن ہے یہ مارڈن مین کا یوشول تنکنگ پیٹن ہے کہ ہمیں ہر چیز لوجیکل چاہیے یا ہمیں ہر چیز ایمپیریکل چاہیے تو اس کے لیے مارڈن مین نے ایسی حیبیٹس ڈیولپ کر لی ہیں کہ جنہوں نے اس کی کیپیبلیٹی ختم کر دی ہے کہ وہ اس ریلیجیس ایکسپیرینس میں سے گزر سکے کہ جو فیت کی بنیاد ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ صوفی ایکسپیرینس جو ایک زمانے میں رائش تھا وہ ماتھرز یوگرائش تھے جس کے بارے میں یہ ہم نے لاسٹ ٹیم دیکھا تھا کہ وہ اب کے زمانے کے لیے انہوں نے خود کو اپ ڈیٹ نہیں کیا پروگرس نہیں کیا وہ اپنی روایت میں وہاں رک گئے کہ جہاں پہ پھر وہ جامد ہو گئے جہاں سے آگے انہوں نے نئے زمانے کے ساتھ اپنا رابطہ استوار نہیں کیا نئے وہ میتھرز پیدا نہیں کیے جس کی پھر وہ بات کرتا ہے کہ ان دی افسس آف سچ میتھرز کہ ایسے میتھرز پیدا نہیں کیے کہ جو میتھرز آج کے کسی شخص کے لیے آج کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا پہلا ہوا ٹاپک تھا اس میں کچھ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ابھی چیزیں کلیٹر ہوں کوشش کی جئے گا کہ اگلی مرزب آنے سے پہلے اگر آپ لوگ ایک نظر مارڈنیزم اور مارڈنیٹی پہ خود سے بھی مارڈ لیں سرچ کر لیجے آن لین سرچ کر لیں اس کے بارے میں تھوڑا سا گر آپ پڑھ کے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کو ایک بیکڈرپ نظر آجا گا جس کے سامنے اقبال کی تمام تر کونسپشنز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں ہاں یہ چیزوں میں کوئی بہت کوئی اگزیکٹ سپریشن تو نہیں ہوتی ہے کہ آپ لائن ڈراؤ کر دیں گے یہاں تک مارڈنیزم میں اس کے آگے پوسٹ مارڈنیزم ہے مارڈنیزم سٹل پرسسٹ ابھی بھی بہت سارے لوگ کا بہت سارا بیہیویر ہاف مارڈنیزم ہے ہاف پوسٹ مارڈنیزم ہے پوسٹ مارڈنیزم بھی یہی سے نکلا ہے اس میں جیسے انڈیویجولیزم بڑھ جاتا ہے تو ہم نے کہا سبجیکٹیویٹی بڑھ گئی سبجیکٹیویٹی بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں جتنے موتنی بات ہیں جتنے لوگ ہیں اتنے زیادہ نظریات اتنے زیادہ نظریات آئیں گے تو پھر آپ کو سارے نظریات کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو ریلیٹیویزم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تو پوسٹ مارڈنیزم is more about ریلیٹیویٹی پوسٹ مارڈنیزم is about کیا کہنا چاہیے evaporation of a meta narrative ابھی ہم اس پہ زیادہ نہیں جائیں گے اس میں جیسے مارڈنیزم یہ کہتا ہے کہ حقیقی صرف وہ شئے ہے جو کہ متافیزیکل نہیں ہے جو فیزیکل ہے اور جس کو کلینکلی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے پوسٹ مارڈنیزم یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی ایک truth نہیں ہے جس کو سینٹر تھیم بنایا جا سکے اگر سپل کو دیکھنا چاہتا ہے یا حراف ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے ایڈیولوجی اس کے سارے چیزوں تو کیا مقید کہہ سکتے کہ ابھی ہمتی سہراب سے گزر رہے ہیں پوسٹ مارڈنیزم اور پوسٹ مارڈنیٹی کے حراف اس کو پوسٹ مارڈن کنڈیشن اس کو زیادہ نائٹین سیونٹیز میں یہ شروع ہوا اس کا آگاست اس کو پوسٹ مارڈن کنڈیشن ہی کہا گیا ہے اس ساری کنڈیشن کو جس سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ہاں اس میں اس میں یہ پلوریلیٹی بہت بڑھ گئی ہے اس میں ریلیٹیوزم بہت بڑھ گیا اور یہ اقبال کے دور میں اس کا ایک ٹرنڈ شروع ہو گیا جیسے نیوٹنز لاؤز جتنے بھی ہیں جن لوگوں کا سائنسز سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے وہ جانتے ہوں گے کہ نیوٹن کے لاؤز تک پوری یونیورس بہت ڈیٹیمنیسٹک تھی آپ ایکزیکٹ پردکشن کر سکتے ہیں کب کیا ہونے کیا نہیں ہونے اور جتنے بھی لاؤز ہیں وہ سارے برکل فکسٹ ہیں اپنی جگہ پر آئینسٹائن کے آنے کے بعد ہمیں ایک ریلیٹیو ویو پوائنٹ ملا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے فریم آف ریفرنس میں ریلیٹیو ہے there is no such absolute یا most things are not absolute ٹھیک ہے اس کے آئینسٹائن کی جو تھیریو ریلیٹیوٹی تھی اس کے فلسوفیکل ریپرکیشنز بہت زیادہ تھیں اس کے بعد جب کوانٹم میکینکس آئی ہے سائنٹیفک ڈومین میں اگر بات کریں کوانٹم میکینکس نے تو بکل ہی ایک طرح سے ڈیٹرمنیزم کو خارج کر دیا ہر امکان سے کوانٹم میکینکس میں جو بیسک فنومینا ہے وہ رینڈم ہے وہ رینڈم نس ہے تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ پوسٹ مارڈنیزم کی یا پوسٹ موڈرنیٹی کی ایک طرح سے جو ابتدائی علامات ہیں وہ اس وقت شروع ہو گئی تھیں اکبال کے ہوتے ہوئے لیکن بہتر اکبال نے اسے ایڈرس نہیں کیا ہے ایڈرس اکبال نے مارڈن ہی کو کیا ہے کیونکہ مارڈنیزم اس وقت نے بکل ایک طرح سے پیک پہ پہنچ چکا تھا اور وہ ایک بہت بڑا تھرٹ تھا یہ مارڈنیزم جو ہے یہ جیسے ہم نے دیکھا ہے یہ صرف کوئی ایک تھیری نہیں ہے یہ اپنے ساتھ ایک پوری تحذیب لے کر آیا ہے اس میں آپ کا پورا آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ ریڈیفائن ہو رہی ہیں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں پہ شکت کیسے کرنا ہے آپ کو ان کی ہمیں بات نہیں کی ڈیکارڈ کی ڈیکارڈ نے جیسے ڈوالیزم کا کونسپٹ دیا کہ یہ مادہ اور رو جو ہیں یہ الگ الگ ہیں اور ان کا الگ الگ اپنے اپنے اس میں یہ سروائف کرتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں اور ان کا پر اس کا جو تعلق ہے وہ بہت ویک سا انہوں نے ایک پینل گلینٹ کے ثروب بنایا تھا تو تو اس نے آپ کو مارڈن نزم نے اپنے شروع میں اپنے افتدائی دارش میں ڈوالیزم بھی دیا کہ اس کائنات کا اپنے دنیا اور آخرت میں کہہ لیجئے لارجر تیمز میں اگر بات کی جائے تو دنیا اور آخرت میں آپ نے اس کو ڈیوائٹ کر دیا سٹیٹ اور ریلیجن کو الگ کر دیا تو اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی کیا ہوا کہ ہماری زندگی میں بھی دین الگ ہو گیا میں یہاں پر آیا ہوں میں نے کام کرنا ہے میں رستوں سے گزر رہا ہوں تو میرا تعلق خدا سے نہیں ہے میں مسجد میں جا کے بیٹھوں گا دو وقت اس کی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر میں جاتا ہوں تو بھی مسجد میں جب تک میں ہوں تب تک تعلق خدا سے ہے وہ بس اتنا ہے کہ مجھے اس سے دعائیں مانگنی ہیں اپنی وحاجات مانگنی ہیں تھوڑا سا اپنا میرے اندر جو ایک نفسیاتی خلا موجود ہے اس کو نکالنا ہے اور پھر واپس جب میں زندگی میں آتا ہوں تو وہ ایک الکشہ ہے سیاست ایک الکشہ ہے اس میں سیاست میں خدا سے یہ حکم نہیں لیا جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ دولیزم اس کے ابتدائیس میں آیا تھا اور اپنے انتہا میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس شئے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ پھر آپ کا ڈیفینیٹلی ڈیفائننگ ایسپیکٹ نہیں رہتی وہ ڈیفائنگ ایلیمیٹ نہیں رہتی تو ہمارا ڈیفائنگ ایلیمیٹ یہ میٹر یہ فیزیکس یہی ساری چیزیں ہیں یہی سب کچھ ڈیفائنگ کرتی ہیں اور انسان کی انٹیویجویلٹی اور اگر لارج سکل پر سوسائیٹیز کے فنکشن کرنے کے لیے جو ضروری ہے اس سوسائیٹی کے بینیفٹس اور اس کے کہ لیچے کے آپریشنل سکیمز وہ ہمارا زیادہ مطمئنہ ذر ہیں وہ ہی ہمارا مقصد بن کلے جاتا ہے اور اگر لیچے کے بینیفٹس کون چیزوں سے سوچتا ہے وہ کنی قرآن کی چیزیں ہیں پہلے سوال سے آغاز کرتا ہوں اقبال کے زمانے تک مورڈنزم تقریباً ایک فنش پروڈکٹ بن چکا تھا اس کے لئے مورڈنزم پر سے وہ زیادہ چینج نہیں ہوا اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس میں دوسرے ایلیمنٹ سیاد ہوتے گئیں پوسٹ مورڈنزم کے اثرات ہمارے ہاں موجود ہیں اس وقت ہم جو جی رہے ہیں ان دونوں کے ٹرانزیشن میں کہنا چاہیے آپ کے لئے جائے کہ یہ ان کی ایک امالگمیشن ہے ان کا ایک کومبینیشن ہے جو ہمارے ہاں رائے ہیں کہ آپ سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی ہر چیز ٹھیک ہے ہر چیز دیرٹیف ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو پلورلزم وہ اپنی پیکپر ہے آپ کسی کے عقیدے کو برا نہیں کہتے سب ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب یہ ایک بہت کومن ہمارا ٹرینڈ ہے تو موقف بنانا ہم لوگ انہیں چھوڑ دیا ہے اب ہم لوگ انلسک سائنٹیفک ڈومین سے باہر ہم موقف نہیں بناتے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے وہ عقیدہ غلط ہے یہ بلیف ٹھیک ہے وہ بلیف غلط ہے تو یہ پوسٹ مارڈنزم کے اثرات ہیں زیادہ مارڈنزم میں یہ اثرات اتمنہ نہیں تھے وہ بھی چینج کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز پوسٹ مارڈنزم کے نزدیک کوئی بھی شہر فائنل نہیں ہے اور پوسٹ مارڈنزم میں اب ایک فرق یہ آیا ہے کہ نیشنلزم جیسے اپنی پیک پر تھا مارڈنزم کے دور میں وہ آہستہ آہستہ اپنے اس نے گراؤنڈ سلوز کرنے شروع کر دیں یورپین یونین بن گئی رگارڈنگ سیکنڈ کوسٹن سیکنڈ کوسٹن کے جواب یہ ہے اسلام میں ہم نے ریشنیلٹی کو انگیج کرنا کبھی ترک نہیں کیا تھا اس میں ایک سیکشنل کیسے ضرور ہیں کہ کچھ ہنگامیں برپا ہوئے ہیں کچھ فتوے آئے ہیں کچھ لوگوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے موت کے گھاٹ بھی اتارا گیا ہے ان کو عذیتیں دی گئی ہیں سب کچھ ہوا ہے لیکن ایک ڈیبیٹ چلتی رہی ہے اور ڈیبیٹ ہمارے ہاں تو موت زلہ جیسا فرقہ بھی جو ہے وہ بھی اپنے ان کو تبلیغ کرتا رہا ہے پریچ کرتا رہا ہے امام غزالی کے آپ دیکھ لیجئے واقعی جو 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 سکوز آف تھوٹ ہیں اس وقت کی جو رائش تھے ان سے کس قدر زیادہ اختلافات ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک امام شافی یہ حضرات جو ہیں یہ ایک ہی دور میں اپنا کام کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں امام شافی امام مالک کے شاگرد ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ جو اختلافات ہیں ان کے باقیدہ پورا رسالہ لکھا ہے اپنے حصول پہ تو یہ جو اختلافات ہیں وہ تو شروع سے رائش ہیں اور اس میں ریشنیلٹی بہت بڑی چیز ہے یہ جو علم الکلام ہے آج علم الکلام ختم ہوا ہے علم الکلام ریشنیلٹی کو ایکسرسائز کرنے کا ہے نا دین کے معاملات میں تو دین کے معاملات وہ تو ہوتا رہا ہے اور زیادہ اوپننیس رہی ہے ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جن باتوں کو آج ہم کچھ وہ ہو گئے ہیں جن باتوں کو آج ہم کفر قرار دے دیں گے اور آج ہم شاید ہم کو موت کے گھاڑ اتار دیں جو باتیں ایک دو عدوارے سے گزرے ہیں جسے بہت آزادی سے کہی جاتی رہی ہیں تو وہ ریشنیلٹی کو استعمال کرنے میں پرابلم ہمیں کم رہی ہے لیکن بعد میں ہوا یہ ہے کہ جب ہم غلامی میں گئے ہیں جب ہم سلیوری میں گئے ہیں تو اس میں انتشار سے بچنے کے لیے یہ فتاوہ دیے گئے ہیں اس وقت اور یہ علامہ نے بھی یہی کہا ہے ان کے بھی اگر آپ فارسی شاعری پڑھیں تو اس میں آپ کو دو چار جگہوں پر چیز ملے گی غالباً موزر بے خودی میں بھی ہے کہ غلامی کے دنوں میں اور انتشار کے دنوں میں بہتر ہے کہ اجتہاد نہ کرو ایک تو غلام ذہن کا اجتہاد اور طرح کا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو شخص غلام ہوتا ہے جو سلیو ہوتا ہے وہ صرف مظاہر کو دیکھتا ہے اس کے اپنے آئیڈیلز ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارا آج حال ہے کہ یورپ ترقی کر رہا ہے فلانیشن ترقی کر رہی ہے تو وہ ضرور اس اس وجہ سے ہوگا اب ہم ہر شہر میں ان کو ہم لینگوش میں فالو کریں گے ہم لباس میں فالو کریں گے ہم ہر شہر میں فالو کریں گے کیونکہ ہم ذہنی طور پر ان سے مرعوب ہیں کیونکہ وہ سکسیسفل ہیں ہم سکسیسفل نہیں ہیں تو ایسے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسے دور میں آپ اشتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کلو نہیں تو ہم پھر اپنے پھر اپنے پھر باتی آئی ہیں آپ نے ایک سیپٹی کر گئے تو وہ ایسے دور میں ہم نے انا پھر آپ نے صورت کو یہ خواہ دیا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اس بکہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میتھر نہیں دینا ہے اس بکہ تو بنیادی تھیم ہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو اور ریلیجن کو اور اس کی تھوٹ کو ایک سائنٹیفک پیٹرن پہ سائنٹیفک اسلوب میں میں مکمل کرنے ہو جمنا کہ اس کو سائنٹیفک اسلوب میں انہوں نے پیش کرنا ہے اور جو ہمارے دور کے یا ان کے دور کے جو علوم تھے اور جس پہ انہوں نے بہت زیادہ سیر حاصل بحث کی ہے ان علوم کے ساتھ ایک ریکنسائلڈ بیو دکھانا ہے ریلیجیس تھوٹس کا اور ریلیجیس اقائد کا جی اگر دوڑی